یا من هو اللہ اللہی لا الہ الا اللہ رحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع نعمت اور شکر نعمت ہمارے لئے اعزمائش بھی ہوتی ہے امتحان کا سبب بنتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اسی پر صبر ہوتا ہے اسی پر کنات ہوتا ہے اور اسی پر شکر ہوتا ہے اس لئے آج جو ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس پر نعمت اور شکر پر زمین کے ذرے سے لے کر آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ بلا مقصد نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور بے حساب نعمتے ہیں جس میں سے کچھ کام علم رکھتے ہیں کیا آپ لوگ ساری جانتے ہیں اس کی رحمت کی عطا ہے یا ہماری محنت کا صلح ہے اس موضوع پر بات کریں گے یا اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے اوپر احسان ہے چاہے اس نعمت کے بارے میں ہمیں علم ہو یا نہ ہو ہم اس کو اپنی زندگی میں یوس کرتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اور صدیوں سے کرتے آئے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سکسٹین سورہ ہے اس کی ایٹین آیت وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو لَا تُحْصُوْهَا تم ان کا شمار نہیں کر سکتے اس کا مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم تمام نعمتوں کے بارے میں جان لے کیونکہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّهَ کیونکہ اللہ غفور ورحیم ہے اب کیونکہ یہ سبجیک نعمت اور شکر کا ہے میری کوشش ہے کہ انسانی لیول پہ بات کی جائے مسلمان کی لیول پہ ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ انسان کو بھی شکر گزار بنانا ہے اللہ کا اور مسلمان کو بھی شکر گزار بنانا ہے اور انسان بلا وجہ کسی کا شکریہ آدھا کرتا نہیں ہے جب تک اس کیلئے کوئی بہت بڑی فیور اس کو ریالائز یا انیلائز کرائی جائے نعمت اور شکر What is the understanding of نعمت اور شکر قرآن و حدیث میں نعمت کے مفہومی معنی اگر آپ دیکھتے ہیں ان ہول حدیث میں اور قرآن مجید میں اگر آپ اس کو انیلائز کریں گے تو میں آپ کو صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں جیسا کہ اللہ تعالی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، ہوا، پانی ہماری زندگی، ہماری صحت ہمیں والدین دیے ہمیں فیملی دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں صحت دی ہمیں علم دیا، ہمیں عقل دی اور بے انتہا صلاحیت دی سوچنے، سمجھنے کی، ڈیسیجن لینے کی ان تمام چیزوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہماری نعمت جو اللہ تعالی نے ہمیں کی ہے یہ ہماری محنت کا صلح نہیں ہے اللہ کی آتا ہے اور یہ تمام صدیوں سے انسان یوز کر رہا ہے انسان ان چیزوں پر ایبیلیٹی نہیں رکھتا اس کو ہم نعمت کہتے ہیں اور یہی وہ نعمت ہے جیسے ہم روز استعمال کرتے ہیں جن سے مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے حدیث نوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے بندے پر جو بھی نعمت کرتا ہے اب شمار تو ہم کر نہیں سکتے جن چیزوں کو بھی آپ انیلائز کر سکتے ہیں میں اسی پر بات کر رہا ہوں تو اس پر اسے اللہ کی اس نعمت پر اسے اللہ کی ہم بیان کرنی چاہیے تعریف بیان کرنی چاہیے اس کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے جو کچھ بھی دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جتنا اس سے واپس لیا ہو اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق نعمت کو یاد رکھنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے اور نعمت عطا کرنے والے کی تعریف کرنی ہے یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ انسانی لیول پر بات ہو رہی ہے تو انسان جو ہے نعمت کو جانیں گے تو پہچانیں گے پہچانیں گے تو اللہ کو مانیں گے جب اللہ کو مانیں گے تو اس کی تعریف بیان کریں گے جب تعریف بیان کریں گے تو شکر کا عقادہ کریں گے تو نعمت تین طریقے کی ہوتے ہیں بھائی جو عام انسان جس میں شامل ہے اور جس میں ہم بھی شامل ہیں مسلمان بھی ایک وہ نعمت جو محنت اور کوشش کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے آپ اسکول میں ایکزام دیتے ہیں میٹرک کا ہو انٹر کا ہو آپ آئی ایس ایس بھی جاتے ہیں آپ وقالت پڑھتے ہیں آپ میڈیسن پڑھتے ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ تیاری کرتے ہیں پورا سال کوئی ایک سال کوئی دو سال کوئی چار سال آپ سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہر سال آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے آپ کا امدحان ہوتا ہے آپ کا رائٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے وائی واز ہوتے ہیں اور اس میں جب آپ پاس ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ مینت کا سلائے اس کے ریوارڈ میں آپ کو گریڈز ملتے ہیں آپ کو ترقیہ ملتی ہیں اسی طرح کرکٹ کی مثال لے لیں ہم ورلڈ کپ میں جاتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں ٹورنیمنٹ کھیلتے ہیں ہم مینت کرتے ہیں ٹیم ایفرٹس کرتے ہیں تو اس کی جزا میں ہمیں اگر جیت جاتے ہیں تو کپ ملتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی جس میں اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ کونسی چیزے سے تقویٰ کرنا ہے کونسی سے پریزگاری کرنا ہے کونسے گناہ ہے کونسے چھوٹے گناہ ہے کونسے بڑے گناہ ہیں اور اس پر ہم جب اپنی عامال کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں تو قیامت والے دن روز جزا ہمیں اس کا ریورڈ ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی قربت ملے گی ہمیں جنت میں جانا ملے گا یہ محنت کی بنیاد ہوتی ہے دوسری نعمت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالی کا انام ہے جس پہ ہم نے کوئی ایفرٹس نہیں کی اور یہ بھی انسانیت کے لیے ہے جیسے اوپر والی بھی انسانیت کے لیے تھی کیونکہ وہ محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے جو قوم چاہے مسلموں نون مسلموں محنت کرتی ہے اسے ریورڈ ملتا ہے تو اسی لیے اب یہ دوسری نعمت ہے جس میں کسی بھی انسان کی کوئی ایفرٹس نہیں ہیں جو صرف اللہ کا احسان ہے جو بغیر کسی محنت کے انام کے طور پر ملتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کی انام میں گاڑی نکل آنا تو وہ انام جب آپ کے پاس آ گیا تو اس وقت تو انام ہے جب آپ نے یوز کیا تو کیا بن گئی نعمت بن گئی نا نہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ آسانی سے جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی کی بے انتہا جیسے سورت چاند ستارے میں نے آپ کو بیان کیا جس کی ہم سرویسز حاصل کر رہے ہیں سمندر میں سے چیزیں لیتے ہیں دنیا کی اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں صحت ہے والدین ہیں جس پہ ہماری کوئی محنت نہیں ہے ہمیں آنکھ دی ہاتھ دیئے ایک ہزار چیزیں اللہ تعالی نے ایز نعمت دی جو ہم ڈیزورو نہیں کرتے اس کی عطا ہے جس پہ ہماری کوئی محنت نہیں ہے تیشری ایک خاص نعمت ہے جو صرف مسلمان کے لیے وہ انسان کے لیے نہیں ہے انسانوں میں سے مسلمان پر اللہ تعالی کا اعنام ہے وہ تیشری خاص نعمت ہمارے پاس کمپلیٹ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین سلسلہ نبوت کا اختتام کیا اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں تو ہمیں کمپلیٹ دین دیا یعنی پورا کا پورا دین پریزروڈ جس میں اللہ کا سسٹم شامل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ پریزروڈ کنڈکٹ آف لائف جس میں شامل ہے قرآن مجید پریزروڈ حافظوں کے سینوں میں کسی کے پاس عربی زبان میں محفوظ ہے سینوں میں کسی کے پاس علم کی صورت میں محفوظ ہے جو ہمارے علماءوں کے ہمارے دانشوروں کے سینوں میں ہے جو دین کی خدمت کرتے آئے ہیں اور سب سے بڑی نعمت جو ہم خاص مسلمانوں پر ہے وہ آپ سوچے کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اب یہ تو ہوئی نعمت کی بات نعمت کے ساتھ ایک ورڈ کون ساتھ ہے شکر اب کیونکہ نعمت کو مانے گا تو شکر کو ریالائز کرے گا انسان سوال یہ پیدا ہوتا ہے what is شکر شکر کیا ہے کس چیز کا شکر وہ تینوں نعمتیں آپ نے جان لی تو شکر کی definition کیا ہے اور جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے شکر کرنا ہے شکر کہنا ہے یا شکر کرنے کا حقادہ کرنا ہے یہ بھی ایک سوال ہے انسان پوچھتا ہے what is شکر مسلمان پوچھتا ہے شکر کہنا ہے شکر کرنا ہے یا شکر کا حقادہ کرنا ہے یعنی دونوں چیزوں پہ ہم بات کریں گے شکر کے معنی کیا ہیں قرآن و حدیث میں شکر کے معنی کسی کی دل سے قدر کرنا قدر کا ماننا جاننا یعنی ریالائز کرنا کسی کی احسان کو اور انعیت پر زبان سے قرار کرنا تعریف کرنا عملن اظہار کرنا یعنی احسان کو ماننا اپنی زبان سے اپنے ورڈز کی صورت میں اپنے کلمات میں آجزی کے ساتھ شکری آدھا کرنا دل میں اللہ کی عظمت اس کی عطاعت اس کی بندگی کا احساس کرنا یعنی اللہ کا فرما بردار رہنا بھی شکر کا ہی حصہ ہے کمبینیشن آف ایکشن اپنے دل سے اپنی زبان سے اپنے عمل سے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنا ایکچولی شکر ہے this is the meaning of شکر حدیث نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوچ جائے کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ پوری پوری رات عبادت کیوں کرتے ہیں آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں ایسی کیوں کرتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو کام لیا انسانیت کے اوپر رحمت کی وَمَا ارْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ بنا کے بھیجا تمام تقلیف تمام پریشانیاں اٹھانے کے باوجود اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات شکر ادا کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے رسالت کی ذمہ داری ون تبلیغ حق پہنچانے کے دوران تقلیف دو مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری تین کفار کے گندے اعزائم منافقین کی چالوں اور سازشوں کے آگے حکمتِ عملی غزوات میں جہاد ذہنی جسمانی عذیت اور تقلیف جو بھی کفار اور مشرقین سے اللہ کے رسول تک پہنچیں ان تمام برے حالات کے باوجود منیمم وسائل ہونے کے باوجود میکسیمم ریزلٹ اللہ کے رسول نے دیا صبر برداش درگزر کنات احسان شکر لیڈرشپ کی ایک عظیم مثال اس وحسنہ کی صورت میں تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے چھوڑی جس میں عام انسان سے لے کے ایک بادشاہ وقت تک ایک زیمپل کی طور پر اپنی زندگی میں ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم وسائل کے اندر اللہ کے رسول سے کتنا بڑا کام لیا اور اللہ کے رسول نے صبر اور کنات اور شکر کا دامن حادثے جانے نہیں دیا ہر حال میں پروردگار کا شکر کرتے رہے اتنی تکالیف کے بعد شکر کرنا کتنی بڑی بات ہے میں اور آپ تو دنیا کی نعمتیں انجوئے کر رہے ہیں اور صبح شام اس کی بے شمار نعمتوں کی ناشکر گزاری کرتے ہیں ہمارے ملک سے ہمارے شہر میں اگر یہ چیزیں ہو جائیں کہ ہم صبر و شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دن ضرور انشاءاللہ تعالیٰ طریقے کی آفتہ ممالک میں شامل کر لے گا اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں لوجیکل بات کرتا ہوں سوال کیا انسان فطرتن شکر کرتا ہے کیا خیال آپ کا کیوں فطرتن کی بات ہو رہی ہے مثال کی طور پر کیا شکریہ کی توقع رکھتا ہے انسان کی فطرت میں چلیں ایسا لے لیں کیا انسان کی فطرت میں شکریہ کہنا شامل ہے شکریہ کروانا شامل ہے کون کون سمجھتا ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کسی کو فیور کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جائے ہاتھ اٹھائیں دیکھیں نون مسلم یا مسلم کوئی بھی ہو آپ ایک بات تو کنفرم کر لیں اپنے لئے عربی میں کہتے ہیں شکرن سامنے والا بولتا ہے انگلیش پہ بولتے ہیں thank you سپینیش پہ بولتے ہیں gracias اٹیلین پہ بولتے ہیں gracia کوئی کہتا تھا ڈی میر وانی ہوئے بڑا شکریہ ہوئے آپ کسی بھی زبان میں جائیں گے اس کا مطلب یہ مسلم اور نون مسلم کا مسئلہ نہیں ہے انسان کی فطرت کے اندر built in ہے کہ وہ شکریہ کہتا بھی ہے اور شکریہ کروانا بھی چاہتا ہے جس میں تمام مذائب کے لوگ شامل ہیں دیکھیں میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب گائیں دودھ دیتی ہے آپ کو بولتی شکریہ بولو کیوں کیونکہ اس کی فطرت میں شامل نہیں ہے آپ درخت سے فروٹ ٹوڑتے ہیں کیا وہ شکریہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ شکریہ دہ کریں آپ شاید کی مکھی سے شاید آسل کرتے ہیں کیا آپ شکریہ کی توقع رکھتے ہیں وہ اس کا مطلب اس کے اندر built in nature میں نہیں ہے یومن چاہے ہندو ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو ان کی نیچر کے اندر شکریہ کہنا اور کروانا ہے تھوڑی چھوڑی بات کے اوپر آپ کسی کو جگہ دے دیتے ہیں ٹرین کے اندر باہر یورپ میں آپ ٹرابل کریں گے thank you have a nice day these words been used all the time اور جو یہ بات سمجھتا ہے انسان کی بات کر رہا ہوں جو بات شکریہ کہتا ہے اور شکریہ سمجھتا ہے اس کے لیے اللہ کی بات سمجھنا اللہ کا شکر گزار بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جس کے اندر یہ built in نہیں ہے اس کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ جو شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ دیلی لائف میں ایک دوسرے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں تو جو لوگوں کو ہی شکریہ نہیں کہہ رہا ہے ایک دوسرے میں جن کے اندر بیلٹن ہے تو وہ اللہ کا شکر کہاں سے عدا کرے گا تو جو شخص وہ شخص اللہ کا کوئی شکر گزار نہیں بن سکتا جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو کیونکہ ہم عام ڈیلنگ میں ایک دوسرے شکر شکر کی توقع رکھتے ہیں تو دیکھیں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کوئی بھی انسان کسی کو فیور کرتا ہے مدد کرتا ہے کسی کی ٹھیک ہے آفیس میں کہیں بھی اور آپ کو اگر وہ شکریہ نہ ادا کرے آپ اسے کیا کہتے ہیں ہے جی احسان فراموش کیونکہ شکر کے اگینس ورڈ کفر بھی ہے انکار کرنا ہے ایک اور مثال لے لیجے آپ کسی بھی کاروباری ادارے میں کام کرتے ہو یا کہیں بھی جاب کرتے ہو آپ اس کمپنی سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں اس میں مسلم نون مسلم دونوں شامل ہیں آپ کو ریز ملتی ہے آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں آپ کو لونز ملتا ہے آپ کو گاڑی کے لونز ملتے ہیں بے نیازی ہے نا وہ جو بھی آفیس میں کام کرتا ہے ان کا بوس جب ان پر یہ مہربانیاں کرتا ہے تو آپ اس کے کیا ہوتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں احسان مند ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتے ہیں اوبیڈینٹ صریح شکریہ کر کے آپ سلام علیکم نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب شکر میں اوبیڈینٹسی بھی شامل ہے آپ کو اوبیڈینٹ بھی بننا پڑے گا تو یہ بات پروف ہو گئی کہ انسان کی نیچر میں دماغ میں شکر کرنا کروانا بلٹن ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان بغیر فائدے کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تو شکر گزار گیوں تو تین سوال ریز روتے ہیں انسان سوال کرتا ہے کہ شکر کیوں ادا کرے دوسرا سوال ایسی کون سی نیمتیں جس کا ہم شکر ادا کریں تیسرا سوال جو نیمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ شکر کیسے کرنا ہے ہمیں اس کا طریقہ بتائیے صرف کہنا ہے شکر کرنا ہے یا شکر کا حق ادا کرنا ہے تو پہلے تو لوجیکل آنسر لیتے ہیں پہلے سوال کیا تھا جی کہ انسان شکر کیوں ادا کرے حدیث نبی سے اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ اس میں مسلم اور نون مسلم دونوں شامل ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر شکر ادا کرنا لازم ہے کیونکہ ایسا کرنا نیمتوں کا اضافہ بنتا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے مسلم نون مسلم کے جو نیمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اگر تم جس نے وہ تمہیں آتا کی ہے اس کی اویڈینٹ ہو جاؤ گے اس کا شکر گزار ہو جاؤ گے تو یہ جو چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا تو لوجیکل ریزن سب سے پہلے حدیث کے ذریعہ میں ملا کہ نیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پہلے سوال کا جواب تو آپ کو ملا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری کرییشن کے مقابل میں بہت ساری خاص نیمتوں اور ایبیلٹیز سے نوازہ ہے جو انسان کے اندر بلٹن ہے یا آپ کو پتا چکا ہوں میں وہ کون کون سی خاص نیمتیں ہیں یا ایبیلٹیز ہیں جو انسان کو شکر گزار بناتی ہے جو گائیں شہد کی مکھی اور انسان میں فرق کرتی ہیں گائیں کیوں نہیں شکریہ وانگری آپ سے اور اللہ آپ سے کیوں کہہ رہے گے تم شکر گزار ہو یہ کون سا فرق ہے انسان اور جانور میں اور جبکہ انسان میں نون مسلم بھی شامل ہے اور اللہ سب سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ ولیکن اکثر ناسا لا یشکرون مگر میجورٹی آف دی لوگ جو ہے وہ ناشکر گزار ہیں قرآن مجید میں اللہ ہمیں ناشکر گزار کیوں کہہ رہا ہے سورہ نحل سکسٹین آیت نمبر سیونٹی ایٹ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُتُونِ أُمُّ حَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَا وَالَفْسَارَا وَالْعَفْعِدَا لَأَلَّكُمْ تشکرون اللہ تمہیں نکالتا ہے تمہارے ماں کے بطنوں میں سے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَا اور بنایا تمہارے لئے سننی کی ایبلیٹی دی سمات وَالْعَفْسَارَا دیکھنی کی ایبلیٹی دی وَالْعَفْعِدَا اور تمہیں دل دیا لَأَلَّكُمْ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اس کا مطلب تین چیزوں کی اللہ بھی یہاں بات کر رہے سمات بسارت اور دل تاکہ انسان کیا بن جائے شکر گزار یعنی ان تینوں ایبلیٹیز کو جو استعمال کرتا ہے جو بھی ان تینوں ایبلیٹیز کو استعمال کرتا ہے وہ شکر گزار بن سکتا ہے خاص طور پر اللہ کے لئے باقی آپ دنیا کے سارے کاروباروں میں استعمال کرتے ہیں چاہے آپ کا جگری دوست جو کچھ بھی بولتے ہیں یہ صحیح ہے بہت اچھا ہے ایسا کر لو آپ مانتے نہیں ہیں مگر اللہ کے لئے بھی یہ چیز استعمال کرنی چاہیے اس کی دین کے لئے بھی اس کی کیریئیشن کے لئے بھی تو یہ تینوں چیزیں جو ایبلیٹیز جو استعمال نہیں کرتا وہ ناشکوزار بنتا ہے یا اس کے دل میں اس کی سائیکی میں کوئی نہ کوئی پروبلم ہے کہ وہ یہ تینوں چیزیں اللہ اور اس کے قوز کے لئے اپنے اس کے رسول کے دین کے لئے کیوں نہیں استعمال کرتا مثال کے طور پر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں پہلے ہم دوبارہ اس آیت کو انیلائز کرتے ہیں دیکھیں واللہ اخرجکم من بتونی امہاتکم اللہ تمہیں نکالتا ہے تمہاری ماں کے بطنوں میں سے اب دیکھیں مین بات جو شروع ہو رہی ہے لا تعلمون شیعہ جب تم کچھ نہیں جانتے تھے اس کا مطلب علم نہیں تھا تو علم کی شریعت کہاں سے ہو رہی ہے یعنی کان کے ذریعے بھی علم دے رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مالنے جا رہے تھے مگر کانوں تک قرآن مجید پہنچا ان کی بہن تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی تو وہ میسیج کان میں گیا علم آیا تلوار زمین پہ گر گئی کیونکہ پروردگار کی بات اللہ کے کلام کی طاقت دل و دماغ پر اثر کر گئی آنکھ سے بہن کو دیکھا کان سے سنا دل پر اثر ہوا تلوار زمین پہ گر گئی اور وہ مسلمان ہو گئے اور دین میں ان کی کتنی خدمات ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحابہ کرم دنیا میں ہمارے لئے ہماری گائیڈنس کے لئے ان کی بھی عصوہ حسنہ ہمارے لئے ریکارڈڈ ہے تو علم جو ہے وَجَالَ لَكُمْ سَمَا کان کے ذریعے وَالْحَفْسَارَا آنکھ کے ذریعے وَالْعَفْدَا وَقَلْبْ کے ذریعے جس کے ذریعے ہمارے جو اموشنز والا ہارٹ اس کے ذریعے ہم پرک کے دیکھتے ہیں لَا لَكُمْ تَشْكُرُون تاکہ ہم شکر گزار بنیں بڑا بڑا کھلاڑی اس کے پوسٹرز لگایا ہوا ہوتا ہے آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں دل پر اثر ہوتا ہے وہ چیز آپ خرید لیتے ہیں ہے یا نہیں اور لوگ کروڑوں روپے کمرشل پہ اس کی مارکٹنگ پر اس کے چیزوں پر خرچ کرتے ہیں دوسری چیز دیکھیں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کوئی آپ کے سامنے ایک دم گاڑی کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں تمہاری آنکھیں نہیں ہیں تو آپ اس سے سوری کرتے ہو کہ یار ماف کرنا ہے اس کی تو آنکھ نہیں تھی ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ اس پر طرح کھاتے ہو یار ماف کر دینا یعنی آنکھ والے سب ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یار دیکھ کر کیوں نہیں چل رہا ہے یعنی آنکھ کے ذریعے آپ حالات بھی دیکھتے ہیں ٹرافیک بھی دیکھتے ہیں نفع نقصان بھی دیکھتے ہیں علم چوبیس گھنٹے آنکھ کے ذریعے آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو جس کی آنکھ نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ ٹچ کر کے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اندھوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ٹچ فیلنگ سے اپنے سیکھتا ہے لینگویج سیکھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی آپ کو تو اس سے آپ کائنات میں ہر چیز دیکھ سکتے ہیں آپ بری چیز روز دیکھتے ہیں آپ اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کے بارے میں بھی اس آنکھ سے بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے پھر آپ کو سننے کی صلاحیت کی بات ہوئی تو سنتے ہیں اچھی بات اس کی مثال آپ کو دے دی اور دل جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرکھنے کی سوچنے کی سمجھنے کی جس پہ ہمیں اثر ہوتا ہے دل تک بات پہنچتی ہے یہ تینوں چیزیں ہمیں شکر گزار بناتی ہیں اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ سامات بسارت افیدہ سے علم ملتا ہے انیلائز کرنے کی ریالائز کرنے کی ملتی ہے کیا خیال ہے جب ریالائز کرو گے تو احسان مانو گے احسان مانو گے تو شکر گزار ہو گے اس لئے قرآن مجید میں 47 سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24 آیت میں افلا یتدبرون القرآن آپ کان سے بھی تدبر کرتے ہیں آنک سے بھی تدبر کرتے ہیں اور دل و دماغ پر اثر ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ام الا قلوب ان اخفالوا یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھئے تینوں چیزیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کی ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گی آپ شکر گزار بنیں گے ایسے لوگوں کو قرآن مخاطب ہے سورہ ان کا بودھ میں 43 میں اولو العلم کہہ رہا ہے 3 کی 190 میں اولو الالباب کہہ رہا ہے تو اولو العلم اولو الالباب افلا تاکلون ورڈز ان تینوں چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو کنکلوشن بنا کیا یہ چابی ہے کسی بھی انسان کو اپنے رب کے بارے میں جاننے کے لئے دنیا کی کریشن کے بارے میں جاننے کے لئے انسانی لیول پر جب بھی آپ انیلائز کریں گے کسی چیز کو یہ کیا ہے تو آپ نیچل سی باتیں جیسے آپ انیلائز کریں گے تو ریالائز ہوگا یہ تو غلط کر رہا تھا یہ چیز تو میرے بس میں نہیں دی تو کیا چیز ایڈ ہوتی ہے علم تو علم کی بنیاد پر آپ کو قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کیریٹر کا اندازہ ہوتا ہے قدر ہوتی ہے احسان مند ہوتے ہیں اوبیڈینٹ ہوتے ہیں تو پھر شکر گزار ہوتے ہیں تو پہلے سوال کا جواب ہمیں مل گیا حدیث نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتوں کا ذکر کرنا بھی ایک طرح کا شکر ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں جس میں مسلم اور دون مسلم دونوں شامل ہیں تو انسان پوچھتا ہے کہ بھائی چلو یہ تو مان لیا کہ تین چیزیں اللہ نے دی ایسی کونسی چیزیں ہم جس کا شکر ادا کریں ہوا ہے جو تمہارے اللہ نے کیوں اور ہمارے بیس میں نہ ہوں تو شکر ادا کرنے کے لیے یا اس کو شکر گزار بنانے کے لیے انیلائز کرتے ہیں اور کیوں کریں اس لیے ہم آج ریالائز کر کے شکر گزار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو شکر گزار بننے کا جواب دے کے سورہ حج کھولیے 22 سورہ ہے تین آیتیں آپ کو کھولنی پڑھیں گے 22 کے 18 سورہ حج 22 آیت نمبر 18 سورہ نور 24 آیت نمبر 41 اور سورہ لقمان 31 آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ انسان کو ان تینوں چیزوں سے ریالائز کرانا چاہ رہے ہیں کس سے جی؟ آنکھ سے کان سے اور دل سے تو یہ تینوں چیزیں استعمال ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے بعد 24 دی جاتی ہے کہ انسان اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے یا اس کی مرضی ہے جو ایمان لاتا ہے اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں 22 سورہ حج کی 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترہ ان اللہ یسجدو لہو من فی السماوات ومن فی الارد علم ترہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں من فی السماوات ومن فی الارد اور جو کوئی بھی اسمان اور زمین پہ ہے دیکھیں 24 سورہ 41 آیت میں کہتے ہیں ساتھ ساتھ کھول کے رکھیں تینوں علم ترہ ان اللہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کے لیے یسبیحو تسبیح کر رہے ہیں لہو واسطے اس کے من فی السماوات جو کچھ پی اسمانوں میں ہے وال ہاردی اور جو کچھ زمین میں ہے تو ایک جگہ کہہ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں ایک جگہ کہہ رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں اور دونوں جگہوں پر بات شامل ہے آسمان اور زمین میں تو آسمان اور زمین میں تو ہر چیز ہے میں آپ سورہ چانستار ہے ہر چیز نیچے کہتے ہیں سورہ لکمان 31 سورہ اس کی 20 علم ترو کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ کہ بے شک اللہ نے سخرہ مسخر کر دیا تمہارے تمہارے لئے مسخر کر دیا تمہارے انڈر میں دیا تمہارے استعمال میں دے دیا لکم جو کچھ بھی ہے تمہارے واسطے ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمان میں ہیں وہ ما فی الہردی اور جو کچھ زمین میں ہیں اب ایک چیز بڑی زبردست ہے سجدہ تسبیح اللہ کی نعمت کا فائدہ انسان کو کیسے نیچے دیکھئے وہ اسبغہ ورڈ ہے اسبغہ کے معنی ہوتا ہے فروانی وہ اسبغہ اور فروانی کی علیکم تم سب کے اوپر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میں مسلمان اور نون مسلم دونوں شامل ہیں یہ کسی ایک سے بات نہیں ہو رہی تو اللہ تعالی یہاں ریالائز کرانا چاہ رہے ہیں قرآن مجید میں فورٹی نائن آیات ہیں اباؤٹ یائیون ناس اس میں وہ انیلائز اور ریالائز کرا کے پھر اس کو بول رہے ہیں کہ تم اب وادہ اللہ شریک پر ایمان لاؤ تو اس لئے علم طرح ان اللہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے سخرہ مسخر کر دیا لکوم تمہارے واسطے ما ف السماواتی و ما ف العردی جو کچھ بھی اسمان اور زمین میں وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ اور فروانی کی نِعَمَهُ نیمتیں ظاہرتوں وَبَاطِنَا ظاہر بھی اور باطن بھی اب ایک چیز دیکھیں بڑی زبردست امپورٹنٹ بات ہے کہ نیمت ظاہر بھی اور باطن بھی ہے تو جو باطن ہے کیا اس کا مطلب نیمت نہیں ہے تو جس کا علم مل گیا وہ ظاہر ہے جس کا علم نہیں پہنچا وہ باطن ہے مگر بہت ساری چیزیں اگر ہماری علم میں نہ ہو اس کی نیمت کو استعمال تو کری رہے ہو تو ان آیات کا مقصد جو ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے ان چیزوں کے بارے میں ریالائز کرانا جن کی انسان قدرت نہیں رکھتا ہے کیونکہ ریالائز کرا کے بھی شکر گزار بنایا جاتا ہے اب دیکھیں اس میں پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ تھا علم ترہ کیا تُو نہیں دیکھتا دوسرا پوائنٹ ہے منفس سماواتی تیسرا پوائنٹ ہے ومن فیل ارد سماوات میں زمین میں کیوں نہیں دیکھتا آسمان میں زمین میں اسی پہ میں نے حمد لکھی تھی کیوں نہیں دیکھتا جہان میں ہر شئے لا محدود ہے یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں یہ اسی سے ہی بات ریلیٹڈ ہو رہی ہے یسجدو لہو سجدہ کرتے ہیں یوسبیو لہو اسی کو سجدہ کرتے ہیں سخرہ کہتے ہیں مسخر کر دیا پھر کہتے ہیں کہ پھر آسمان میں مافی السماواتی ومافی الارد پھر جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں تمہارے لئے مسخر کیا وہ آزبغہ فرمانی کی پوائنٹس دیکھتے جائیں علیکم تمہارے اوپر نیمہو اس کی نیمتیں ظاہر اور باطن ظاہرتہ ہوا باطنہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیٹس ٹاک آباؤٹ اللہ تعالی الہم ترہ ان اللہ یسجدو لہو من فی السماوات اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹا سا کہ الہم ترہ سے مرات کیا تو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالی you are getting from your eyes اچھا اب آئی سے ایک بچارہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے آئی سے ایک سائنسدان بھی دیکھ رہا ہے آئی سے ایک ڈاکٹر بھی پیشنٹ کی صورت میں علم لے رہا ہے اس کی بھی آنکھ ہے اس نے بڑھ بڑھے پیشنٹ دیکھے تو آنکھ سے ہر انسان کے ذہنی میار کے حساب سے اللہ تعالی علم دیتے ہیں اور شکر گزار ہر سٹیج پر انسان بنتا ہے جتنا علم آتا ہے اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اپنی بیبسی اور پروردگار کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے تو علم طرح سے مراد اللہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر کہتے ہیں یس جدو لہو منفس سماواتی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھئی آسمان پر تو انیلائز کرتے ہیں کہ بھئی آسمان پر سجدہ کیسے دوسرا سوال ہمارے لئے فروانی نعمت کیسے ظاہر باطن کیسے انسان تو پوچھے گا تو پہلی بات یہ کہ جب اللہ دکھانا چاہتے ہیں ایز انسان ایز امتی ایز نون مسلم توڑی دیرے کے لئے سوچو ہم کہاں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بتائیے ہم ہیں کہاں ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کس جگہ رہتے ہیں زمین پر تو زمین پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کہاں دیکھنا پڑے گا سیدھی بات ہے آپ اوپر دیکھیں گے ایسے کر کے تو ہم کیونکہ فروانی نعمت دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کیریشن کا اور اس میں تو میں بھی شامل ہوں کیونکہ زمین اور آسمان میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں میں اور آپ انیلائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا نظر آتا ہے آسمان نظر آتا ہے آتا ہے یا نہیں آتا ہے اب اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسری کونتی چیز نظر آتی ہے بتائیے بہت ساری بہت ساری کیا نظر آتے ہیں ستارے نظر آتے ہیں سیکنڈ چیز آسمان نظر آتا ہے ستارے نظر آتے ہیں اس کے بعد بڑی دو چیزیں نظر آتی ہیں چاند اور سورج یعنی سولر سسٹم نظر آتا ہے آسمان کے بارے میں ہم کتنا علم رکھتے ہیں تھوڑا سا کچھ چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور کچھ چیزوں سے جو کچھ ظاہر ہیں اور کچھ باتیں نہیں ہیں تو لیٹس ٹاک آباؤٹ تھوڑا سا آسمان پر بات کرتے ہیں کہ آسمان پر کونسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں جس کی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور انسان اس کا شکر گزار نہیں کر رہا اور آسمان جب سے دنیا بنی ہے جب سے ہے تو بھی گو سورہ آمبیہ ٹوئنٹی ون آیت نمبر تھرٹی دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے but it's mean a lot و جعلنا السماعہ سکفا محفوظا اور ہم نے آسمان کو محفوظ پروٹیکٹڈ چھت بنا دیا اب یہ بڑی زبرزرز بات ہے محفوظا محفوظ پروٹیکٹڈ چھت let's talk about آسمان لیٹل بیٹ آپ نے آسمان پر دکھا ہوگا سوا سماواتی سات آسمان اب مجھ کو سات آسمان کا اتنا علم نہیں ہے مگر میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دکھا رہے ہیں ہم غریبوں کو زمین سے تو اس پر آج تک کی جو سائنس کی ریسرچ ہے اس پر بات کرتے ہیں we talk about that اب اس میں جو امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ آسمان کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے اس میں جو زمین سے لے کے almost like 560 کلومیٹر تک جہاں سے زمین سے ہم اوپر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس 560 کلومیٹر کی رینج میں زمین پر کھڑ ہو کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا ایٹموسفیر ہے جس میں ہم رہتے ہیں 348 مائلز کے برابر ہے اور 560 کلومیٹر اس میں 7 لیئرز ہیں کتنی ہیں بھئی سات آسمان تو علیہ دا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی علم کے حساب سے اس میں کتنی اور ڈیپتھ ہے اس پر انسان سیکھ رہا ہے مگر 7 لیئرز ہیں جہاں سے میں اور آپ اس کلومیٹرز میں دیکھ سکتے ہیں جس پہ سائنس نے اب تک ریسرچ کیا ہے اس ایٹموسفیر میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 لیئرز میں میرے اور آپ کے لئے زندگی رکھی ہوئے ہیں پہلا سے شکر گزار ہونے کا مقصد ہی ہے کہ اس نے ان 7 لیئرز میں اس طرح رکھا کہ میں اور آپ زندہ رہے ہیں کیسے ایبزورپ کرتا ہے انرڈی ہر لیئر جو ہے سورج کی روشنی کو ایبزورپ کرتا ہے from the sun ریسائیکل کرتا ہے واتر کو بارش بادل پانی اور دوسرے کیمیکلز جو انسان کو ضرورت پڑتی ہے جو بارش کی صورت میں آتے ہیں پروائیڈز موڈرٹ کلیمیٹ یعنی بیلنس ویدر رکھتا ہے یہ 7 لیئرز جو ہیں گیو اس ایر تو بریت انہی 7 لیئرز کے اندر ہوا بھی شامل ہے جس پہ میں اور آپ زندہ رہتے ہیں پروٹیکٹس from the higher energy of radiation جو سورج کی ریڈییشن ہے جس انسان سیکنڈوں میں مر جائے یہ لیئر اس کو فلٹر کر کے آپ تک پہنچاتی ہے یہ بتانے کا مقصد صریف یہ ہے کہ کسی انسان کی ایویلیٹی نہیں ہے اور تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو انجوائی کر رہے ہیں اور جب اس کو سمجھ لیں گے انیلائز کر لیں گے تو ان پر سجدہ شکر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہماری کسی محنت کی وجہ سے نہیں بنایا ہے دیکھیں اگر آپ اس میں غور کریں گے زیرو سے ٹوینٹی کلومیٹر تک فرم زیرو یہ گراؤنڈ لیول دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب سے نیچے گراؤنڈ ہے جامعہ اور آپ ہیں یہیں سے دکھانا چاہ رہے ہیں نعم ترح اللہ تعالیٰ اس سے بیس کلومیٹر تک ہمارا ویدر ہے یعنی اس بیس کلومیٹر کے بعد ویدر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ فلائ کرتے وہ میری بات سے اگری کریں گے ہمارا کلائمٹ جو ہے یہ بیس کلومیٹر کے اندر ہے اور آٹھ سے چودہ کلومیٹر کے اندر کلاوڈز اور ویدر ہمارا ہوتا ہے اسی کے اندر وہ بادل ٹکراتے ہیں تو جو بھی زمین کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے پھر پولوشن ختم ہوتا ہے پھر اس طرح یہ چکر چلتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 560 کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے جس میں 7 لیئرز ہیں تو سب سے پہلی کا نام ہے ٹروپوسفیر یعنی ٹروپوسفیر وہ چیز ہے جو 0 سے لے کے 20 تک آتی ہے اور اس میں ہمارا ویدر ہے all ویدر جو ہے اسی کے اندر ٹیک پلیس کرتا ہے اور اس 20 کلومیٹر کی اوپر جو ایک لیئر آتی ہے پہلی لیئر اس کو بولتے ہیں ٹروپو پوز ایسے وی سی آر میں پوز لگا ہوتا ہے نا یہ پوز جو ہے یہ لیئر ہے بیچ میں جس سے وہاں آکے وہ روک جاتا ہے جہاں وہ بلکل اینڈ ہو جاتا ہے جاکے ٹروپو پوز ہے اچھا اس ٹروپو پوز کے بعد اس کے بعد جو آتا ہے سٹریٹو سفیر تو سٹریٹو فیر جو ورڈ آتا ہے اس کے اندر ائرکرافٹ فلائے کرتے ہیں اس سٹریٹو سفیر کے اندر ائرکرافٹ فلائے کرتے ہیں اور ٹروپو سفیر سے لے کے سٹریٹو سفیر تک ان کی جو درمیان میں ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہوا ہے اس کے بعد ہوا بھی ختم تو جب بارش ہو رہی ہوتی ہے جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو آپ دیکھیں تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے بادلوں سے اوپر آ جاتا ہے تو یہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے کہ جہاں پھر ویدر چودہ کلومیٹر کے بعد اور لے آتا ہے اس کے اوپر نائنٹی نائن پرسنٹ آف ائر ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ اوزون شروع ہو جاتا ہے آگے جا کے اور اوزون میرے خیال سے وہ جگہ ہے جہاں ہوا نہیں ہے اوزون میں تمام ریڈیو ایکٹیو جو ریڈییشنز ہوتی ہیں جو سورج سے نکلتی ہیں وہ سب فلٹر ہوتی ہیں جس سے میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بچی بھی ہے یہ اوزون لیئر جو ہے ابزوربنگ فلٹر آلٹرا والیڈ ریڈییشن فرم دے سن جتنی بھی چیزیں یہ ہماری زندگی کے لیے ہیں اس کے اوپر ہے میزو فیر ورڈ اب یہ جو ہے نائنٹی تھری ڈگری سینٹی گریٹ ہو جاتا اوپر جاتے ہیں تو بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت ساری اوپر بھی آتی ہے میزو فیر کے اوپر میزو پوز آتا ہے پھر تھرمو پھر لکھا ہے تھرمو سفیر ہوتا ہے تو تھرمو سفیر میں کیا ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ریفلیکٹنگ ریڈیو ویوز ہیں جہاں سے آپ سیٹلائٹ کے چینلز دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کمیونکیشن ٹیلی فون کرتے ہیں جاتا ہے اوپر سے میکنگ لانگ ڈسٹنڈ ریڈیو کمیونکیشن پاسیبل اور کیمیکل رییکشن اکر مچ فاسٹر ہے یہ جتنے بھی کیمیکل رییکشن ایک سیکنڈ کے اندر بہت تیزی سے پھیلتے ہیں سپیس شیٹلز یہاں پر اس آربٹ میں گھوم رہی ہوتی ہے اور یہ تمام کی تمام انسان فیلال ایسر تک پہنچا ہے ان سیون لیئر کا مقصد انسان اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے تاکہ زندگی چلتی رہے اور یہ جاننے کے بعد آپ خود سوچئے یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے نظام ایک قدرت ہے پورا کا پورا اچھا دوسری آیت میں دیکھئے 37 سورہ ہے کنٹینیویشن میں پڑھتے ہیں ابھی ہم نے کس پہ بات کی آسماء پر سما سما پہ بات کی ہے ٹھیک ہے اب سما کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں 37 اس کی سکس ان زینا سماع الدنیا بی زینتی نل کواکب بے شک ہم نے اس دنیا کے آسمان کو شتاروں سے سجاوڑ دی یا مزین کیا تو آسمان پر کیا نظر آتے ہیں ستارے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حساب سے خوبصورتی بھی ہے تو جو ورڈ شروع ہونے والا ہے آپ ستاروں پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی نوٹ we are trying to be a scientist to realize پروردگار کی قدرت اگر آپ آسمان پر دیکھتے ہیں کبھی کلیفٹن پر چلے جائیں سمندر پر تو آپ کو ایک ایسی ایرو سی نظر آئی گی ایسے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اردو میں کہکشا کہتے ہیں اگر انگلیش میں اس کو کہتے ہیں the milky way اس قسم کی ہوتے ہیں بھائی this is what I am holding right now تو ایک آپ کو دیکھیں گے if you look up into the sky a clear dark night you will see a faint band not clearly seen of light running across the heavens ایسے کر کے ایک light کی روشنی نظر آئی گی آپ کو اس قسم کی تو ایک light تو آپ کو یہ فینڈ بینڈ جو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں this is the milky way of our own galaxy its diameter is about one hundred thousand light here یہاں سے لے کے یہاں تک جو اس کا diameter ہے ایک لاکھ سال تک light travel کرتی ہے تب جا کے یہاں پہنچے گی اور اور اس about 925 thousand trillions اس کے kilometer ہے کتنا ہے جی 925 thousand trillions not millions not billions 925 thousand trillions kilometer اس کا diameter ہے and that's amazing اب اس کے اندر جو آپ دانے دیکھ رہے ہیں it's contain about 200 billion stars اس کے اندر 200 billion 200 arab stars اس کے اندر ہیں ان 200 arab star میں سورج بھی شامل ہے ان میں سورج ہی ایک ہے اور سورج کے گرد الہدہ کہانی ایک اس پہ ابھی بات نہیں ہو رہی تو ان 200 arab جو stars ہیں اس میں لکھا ہے and countless other object beside اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنے object ہیں جو ابھی گر نہیں سکتے 50 billion stars in the milky way are larger than the sun اس کے اندر 200 billion میں سے 50 billion سورج سے بھی بڑھے ہیں اور میں اور آپ solar system میں رہ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے اس رب العالمین کی بات انسان اس کو کیا سکھا سکھا سکھتا ہے کیا پڑھا سکھتا ہے کیا دکھا سکھتا ہے آپ سنیے کیا یہ انسان کی بس کی بات ہے آپ کیا شکر نہیں کرو گے یا ابھی اور بات کرتے ہیں تھوڑا سا اور تھوڑی دیر کے بات شکر کریں گے our solar system is situated within the outer region of the galaxy یہ دیکھیں یہ سورج ہے ہمارا اس پہ لکھا بات sun is right here اس کونے کے اوپر سورج ہے our sun together with the whole solar system is orbiting the galactic center یہ ہمارا سورج بھی یہ جو center ہے اس کے گھرد گھوم رہا ہے ایسے کر کے we are moving at about 250 km second ایک second میں آپ یوں کریں 200 km travel کر رہے ہیں اس moving ہے اس کی رفتار ہے اور مزیدار بات دیکھئے ابھی اس continue ہے and need about 220 million year to complete one orbit یہ ایک شرکل بنانے میں 200 and یہ شورج کو اس کا چکر مارنے میں 220 million year to complete one orbit the solar system system has orbit the galactic center about 20 to 21 times since its formation about 4.6 billion years ago یعنی 20 سے 21 دفعہ سورج نے اس کا چکر مارا اب تک صرف جب سے دنیا بنی ہے یہ اتنا travel کرتا ہے آپ دیکھیں over 30 more galaxies has been discovered so far اب تک ایسی 30 galaxies پتا لگی ہیں اب تک ہماری science اور آسمان کے اوپر میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں پھر سنیے آسمان پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے عید گاہ کے میدان میں آپ کالی میرش فک دیں آسمان کے اوپر اس کی مثال ایسی ہے یا کسی گراونڈ کے اندر کالی میرش فک کہ آپ ڈھونڈ اور اب تک ایسی صرف 30 اور galaxies کا پتہ لگا ہے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہتا ہے over 30 more galaxies has been discovered so far our galaxy is only one of the billions ایسی billions اور ہیں عربوں اور ہیں جو انسان کے galaxies ابھی تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی in the universe which are still unknown to us we still don't know what's going on رب العالمین کے بارے میں اس کے علم کے بارے میں اس کی طاقت کے بارے میں اس کی creation کے بارے میں کیا بات کروں میں بیٹھ کے تو انسان کی level پہ بات کر رہا ہوں مسلمان کا تو ویسے ہی ایمان ہے جو اللہ کہہ رہا ہے صحیح ہوگا مگر یہ ان انسانوں کی تحقیق ہے جس میں مسلمان اور non-muslim دونوں شامل ہیں اور کوئی بھی انسان جب اس علم تک پہنچتا ہے تو اس کو creator تک پہنچنے میں صرف اور صرف سجدہ کرنے کی اور accept کرنے کی بات ہے جو یہاں تک پہنچا ہے اسے بھی تو اس پروردگار کی کائنات بنانے والے کی طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اس کو سجدہ شکر کرنا چاہیے آگے دیکھیں اس پہ کہتا ہے آگے کہتا ہے the closest galaxies جو ہماری گلیکسی سے سب سے closest ہے اس کا نام ہے انڈرو میڈا M31 کے نام سے مشہور ہے وہ انڈرو میڈا اس کو کہتے ہیں which is smaller but larger than over milky جو دوسروں تو چھوٹی ہے مگر وہ ہم سے بڑھئے اچھا اس کی کیا کہانی ہے it is 2.2 million light years away from us وہ جو ہم سے جو کھپ سے قریب ہے وہ 2.2 million light year ہم سے دور ہے آپ سوچئے باقی تیسکا ہوں گے 39 تو اس سے آپ پروردگار کی شان کا اندازہ لگائیے کیا ہمیں اپنے علم انسان کو اپنے علم اپنے اوقات کا اندازہ ہوا کیونکہ creator کی علم و حکمت اور طاقت اور اس کی مہربانیاں جان کر بھی انسان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا فرما بردار اور شکر گزار بنیں آپ milky way کے بعد دیکھیں اس میں میں نے جو آپ کو چیز دکھائی یہ کونسی چیز دکھائی تھی آپ کو ایکونے میں سن تو اس milky way میں ہمارا سورج بھی ہے let's talk about تو milky ستاروں کے بعد ورڈ آتا ہے جی سورج کا تو سورج کے ساتھ چاند نظر آتا ہے یعنی ہم اب سولر سسٹم کی طرف آتے ہیں جو اس کے اندر ہے قرآن مجید میں سورج کے لیے ورڈ یوز ہوئے شمس سورج قرآن مجید میں شمس کی تقریبا 33 آیات ہیں about 33 ان آیات میں اللہ تعالیٰ سورج کو بنانے کا مقصد اس کا سسٹم اس کی دیوٹی جو قیامت تک سجدہ اور تصویہ ہے اس کی اللہ کی ذات کے آگے اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں ان آیات میں جس کو انسان آہستہ آہستہ انیلائز کر رہا ہے سائنس جان رہی ہے اور انیلائز کر رہا ہے اور جتنا جانتا ہے جتنا جانے گا اتنا اللہ کے قریب بھی ہوگا اتنا شکر گدار ہوگا دنیا میں سورج کو لوگ کس سسٹم کے نام سے پکارتے ہیں یہی سولر سسٹم تو سولر سسٹم کے نام سے مشہور ہے تو قرآن مجید میں 36 سورہ ہے آئیے اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ قرآن مجید سولر سسٹم کی یس کرتا ہے یا نو کرتا ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین 36 سورہ ہے اس کی 40 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَشَّمْسُ يَمْبَغِيْ لَهَا نائی سورج اس لائک ہے ان تُدْرِقَ الْكَمْرَا کہ چاند کو جا پکڑے نائی سورج اس لائک ہے کہ چاند کو جا پکڑے وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَرْ اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے وَكُلُنْ فِي فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ اور ان میں سے ہر ایک ستارہ آسمان پر اپنے فلق پر تیر رہا ہے يَسْبَحُونَ اپنے پروردگار کے بنائے راستے کی تذبیح کر رہا ہے اس کی حمد کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم کر دیا تو یہاں سولر سسٹم کی کنفرمیشن آتی ہے کہ سورج اور چاند ستارہ کا جو آروربٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیریئٹ کیا ہے جس کو اس سائنس نے اب جانا ہے تو کہتے ہیں نائی سورج اس لائکے کے جان کو جا پکڑے اور نائی دن رات پر سبقت لے جا سکتی ہے اور وہ اپنے اپنے آروربٹس میں تیر رہے ہیں جیسے کہ نو سیارے ہیں ہمارے مرکری ہے وینس ہے آرت ہے مارس ہے جوپیٹر ہے سیٹرن ہے جیتنے بھی ہیں یہ سورج کی گھوم رہے ہیں اور پھر وہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور مزیدار بات یہ ہے کہ پھر وہی کالی مرچ کی مثال ہے کہ ایک سولر سسٹم کی بات کر رہو اور ایک سولر سسٹم کی مثال دنیا میں وہی کالی مرچ سے بھی چھوٹی والی کو لے لیں آپ تو زیرے کے دانے کی بات کریں کیونکہ جب ملکی وے کی یہ اوقات ہے تو آپ خود سوچیں اچھا دیکھیں اس کی کنفرمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ موزے میں بال باندی ہے ہارٹ بال کرکٹ کے اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہے کوئی انسان ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کو دوری سے باندھ لیں اور اس کو ایسے چلائیں اپنے سر کے اوپر جیسے کہ سورج چاند ستاروں کا اوربٹ بنتا ہوا آپ کبھی کمپیوٹر پر دیکھتے ہیں اگر آپ زیادہ زور سے چلائیں گے تو ٹوٹ کے جا کے لگ جائے گا گئی یعنی شیشہ ٹوٹے گا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر زیادہ تیز چلاؤ گے اور اگر آپ سلو چلاو گے تو کہاں گرے گا وہ آپ کے سر پر گرے گا تو یہ کس قسم کی بولے ہیں جو گھومے چلے جا رہی ہیں گھومے چلے جا رہی ہیں کیا یہ اس پروردگار کے علم اور حکمت کی وزڈم کی بات نہیں ہے تو کیا ہے اور یقین جانے ہیں اور یہ حدیوں سے چل رہی ہے کونسی ایسی انرجی ہے جو اس کو چلا رہی ہے کون ہے جس نے ایسا نظام رکھا ہے جو اس کو چلا رہا ہے اگر آپ گھوم پھر کے آپ غور کرو گے تو اللہ رب العزت کی اس کی صفات کی الخالق الباری والمصور آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آپ اس پر ایمان لائیں گے جیسے ایمان لائیں گے تو آپ سجدہ شکر میں رہیں گے کیونکہ اس سے ہمیں بہت سارے فائدے اور یہی سجدہ اور تذبیح ہے اللہ کے بنائے وے نظام کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور انسانیت کو فائدہ دے رہے ہیں یہی سورت چاند اور ستاروں کی سجدہ ہے تذبیح ہے جب تک اللہ کا دوسرا حکم نہیں آتا حدیث نبی ہے جامعہ ترمیزی سے حدیث نمبر 3227 حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں اس وقت مسجد میں داخل ہوا جب سورج غرب ہو چکا تھا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زر آپ نے فرمایا ابو زر تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ نے رب کی طرف لوٹتا ہے کریئیٹر کی پلاننگ ہے یہ لوٹتا ہے وہاں وہ سجدے میں پڑھ کر دوبارہ تلوک اجازت لیتا ہے اس دور کے انسان کو اللہ کے رسول نے سولر سسٹم بیان کر دیا تھا اور آج ہمیں آپ سمجھ میں آ رہا ہے اور اجازت طلب کر کے پھر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ جب تک اللہ کی اجازت ہے جب تک یہ نکلتا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب یہ نہیں نکلے گا تو قیامت کے علامت ظاہر ہو جائیں گی اللہ کے رسول کی حدیث تو چودہ سو سال پہلے اس دور کے لوگوں کے آئی کیو کے حساب سے آپ اندازہ لگائی ہے کتنی کمپلیٹ اور جامع بات تھی انسان کو اللہ کے رسول کی بات آج صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سو سال کے بعد آج سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ سمجھنی کی بات ہے اب سورہ لکمان میں جیسے ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ آیت نمبر ٹوئنٹی میں تھرٹی ون کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اسمان کی انسان کو ظاہری اور باطنی نیمتوں سے نوازا اور بینیفٹ دیے کیونکہ آسمان اور زمین میں سورج بھی شامل ہے کیا خیال ہے نہیں ہے تو وہ ہمارے لئے نیمت کیسے انسان پوچھتا ہے کہ وہ ہمارے لئے نیمت کیسے سورج سے کون کون سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں انسان بغیر فائدے کے نہیں مانتا ہے اس لئے اس کو پہلے فائدے بتانے پڑیں گے پھر اس کو احسان جتلانا پڑے گا کہ اپنے رب نے کیا کیا ہے اس کے بعد شاید وہ شکر گزار بنے اللہ اس نیمت کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے اللہ کی اس نیمت سورج کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے یاد رکھے سورج اور زمین کے درمیان ایسا فاصلہ رکھا کہ زندگی رہے کیونکہ اور بھی تو ستارے آپ کو بھی میں نے بتایا تھے نا گنتی کتنی تھی نو ستارے تھے مرکری تھا وینس تھا ارد تھا مارس تھا جوپیٹر تھا تو زمین ایک وائد جگہ ہے جہاں زندگی ہے اس کا مطلب ایک انچ بھی اوپر ہوتا ہے تو زمین کا ٹیمپریچر چینج ہو جائے گا تباہ ہو جائے گی اے وہی میں نے آپ سے کہا تھا یہ بال اوپر نیچے ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا سورج کے بنانے کا سب سے بڑا جو فیور ہے انسان کو کہ سورج اور زمین کے درمیان یہ احسان ہے انسانیت کے اوپر جس پہ اس نعمت پر شکر واجب ہے کیونکہ اللہ نے زندگی اسی سے رکھی ہے کہاں کے ایتنا فاصلہ رکھا کہ زندگی رہے سورج اور زمین کے درمیان اتنی ہیٹ رکھی گئے انسان زندہ رہے بڑھ جاتی ہے تو مرنے لگ جاتے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وہی سیون لیئرز آ گئی جو اس کو فیلٹر کر کے بھیجتی ہیں اگر وہ فیلٹر ہو کے نہ آئے تو انسان ریڈییشن سے ہی مر جائے کیونکہ ایک سیکنڈ کے اندر سورج کی ایک سیکنڈ کی جو لائٹ ہے بتا رہا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ کی امریکہ کی پورے سال کی الیکٹرسٹی اس کے برابر ہے اور وہ پتہ نہیں کتنی نیوکلیر بھم ایک سیکنڈ میں بنتے ہیں اس انہرجی سے اتنی وہ سیکنڈ کے اندر پروڈیوز کرتا ہے تو سورہ یونس دیکھتے ہیں کہ انسان کو اس نعمت سے کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے we'll talk about it we go to سورہ یونس 10 آیت نمبر 5 وَالَّذِي جَعْلَ الشَّمْسَ زِّيَانُ وَالْكَمْرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وہ وہی ہے جس نے سورج کو درخشان روشنی اور چاند کو ایک نور قرار دیا اور اس کی منازل کا تائین کیا تاکہ تم سالوں کی گنتی اور وقت کا حساب رکھو تو لیٹس ٹاک آباوٹ فرسٹ لائن فرسٹ اس آیت کو انیلائز کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا بینفیٹ ہے تو سب سے پہلے جو لائن ہے سورہ یونس کی 5 کی وَالَّذِي جَعْلَ الشَّمْسَ زِّيَانُ وہ وہی ہے جس نے سورج کو درخشان روشنی کے لیے بنایا انفرمیشن ٹکنالوجی کیا کہتی ہے اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے تو سن کے بارے میں کہتا ہے another biggest name of Allah without the sun of a planet will be cold and lifeless دیکھیں پوائنٹس لیکھیں روشنی ہماری زندگی کا starting point ہے نمبر ٹو بغیر سورج کے ہماری زمین فریز ہو جاتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا اتنا ہیٹ رکھا کہ زندگی رہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا جی فریز ہو جاتی ہے اور lifeless ہو جاتی ہے point number three زمین اور اسمان کی روشنی کے بغیر خوراک اناج کسی قسم کی کھیتی بڑی produce نہیں کرتی point number four انسان جانور درخت سورج کی روشنی کے بغیر سروائی بھی نہیں کر سکتے نشو نمائی نہیں ہو سکتے سورج کی روشنی carbon dioxide اور oxygen دونوں کی existence کی وجہ ہے اسی کی وجہ سے let's talk about the benefit of sun کیسے نعمت ہے ہمارے لیے اور کیوں شکر واجب ہے in fifteen minutes سنیے ذرا صرف پندرہ منٹ میں the sun radiate as much energy to earth as the world's population consume in all forms during the entire year آپ جتنی بھی پیٹرول گیس سن رہے انرجی جو ہے کوئلے سے انرجی لیتے ہیں آپ گیس سے انرجی لیتے ہیں پیٹرول سے لیتے ہیں آپ جتنی بھی انرجی electricity آپ حاصل کرتے ہیں پورا سال پوری دنیا جتنا استعمال کرتی ہے شورج صرف پندرہ منٹ میں اتنی انرجی پروڈیوز کرتا ہے پہلے تو compare یہ کر لیں کہ کیا comparison ہے انسان کا اور اس کا the sun energy output is estimated to be 386 یعنی 386 billion megawatt آپ اس سے اندازہ لگائیے اور اگر اس کا بھی منٹو اور سالوں کا لگاؤ گئے تو پھر کیا بن جائے گا اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انسان پورے سال میں کیا پروڈیوز کرتا ہے اور کیا یوز کرتا ہے آپ دیکھیں فائدے شروع کوئی بھی انسان اگر اللہ کا شکر کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے سنیے سن لائز ریڈیوز کینسر سورج کی روشنی کینسر کو کم کرتی ہے کبھی سننا تھا آپ نے میں نے اس لیے پرانے زمانے میں سہن ہوتے تھے ویڑے ہوتے تھے بیچ میں درق لگا ہوتا تھا اس کی فلٹر ہو کے روشنی آ رہی ہوتی تھی ہمارے دادا نانا چار پائیاں بشاگر سہن میں بٹھا کرتے تھے سہن والا گھر ہوتا تھا تاکہ روشنی لگے دیکھیں کہتا ہے the new research suggests the sunlight may reduce the risk of many form of cancer such as breast and prostate cancer سورج کی روشنی breast اور جتنے بھی مردانہ امراض سے بھی آپ کو بچاتی ہے sunlight help for our brain sunlight stimulates the pineal gland in the brain this produce certain chemical called treptomines which improve our mood even prevent depression اب آپ سوچ یہ کیا کیا کہانیا ہو رہی ہے سورج ہمارے دماغ کے اندر ہمارے brain میں مدد کرتا ہے ایک ایسی چیز produce کرتا ہے final gland کے اندر جس سے ایسے chemical ہمارے دماغ میں بنتے ہیں جب روشنی پڑتی ہے جس سے ہمارا bad mood اچھا mood بن جاتا ہے سورج کی روشنی سے mood change ہوتا ہے سورج کی روشنی سے depression کم ہوتا ہے دنیا کی سوچیں کتنی medicine کتنی بڑی medicine ہے کبھی انسان سوچتا نہیں تو آپ انسان کو ہوتا لگ رہا ہے اور صدیوں سے اس روشنی کو آدمی استعمال کر رہا ہے تو یہ وہ continue ہے sunlight excellent pill for good health اب سوچیں sunlight itself is a pill ایک eat جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس پہ vitamin D شامل ہوتا ہے but it takes sunlight to make vitamin D بغیر sunlight کے vitamin D بنتا نہیں ہے اور جو ہم کھانا کھاتے ہے اس پہ vitamin D ہوتا ہے اب ہی کہانی شروع ہے دیکھیں جو اس کو usable اور active کرتی ہے یعنی sunlight ہے to بانتا ہے ہمارے استعمال میں آتا ہے اگر sunlight نہیں ہے نہ vitamin D ہو گا نہ کھانا ہو گا vitamin پہنچے گا جو ہم خوراک لیتے ہیں بغار ہو جائیے vitamin D is important for bones جن country کے اندر سورج نہیں نکلتا ہے skin diseases ہوتی ہیں اور bone diseases ہوتی ہیں اب جہاں بادل زیادہ رہتے ہیں سورج کے روشنی کم ہوتی ہے وہاں یہ بڑی common سی بات ہے vitamin D is important for the bones muscles آپ کی muscles and immune system جو آپ کا defense system ہوتا ہے resistance system ہوتا ہے یہ تمام آپ کے vitamin D کی لیے کی وجہ سے ہوتا ہے آگے کہتا ہے ultra violet radiation from the sun اب سنی ہے اب تک سن رہے تھے سورج کی فیلٹر ہو کے آرہ ہے وہ ہو رہا ہے اب کہ ultra violet UV radiation ایک خاص شواں نکلتی ہے سورج سے from the sun is our main source of vitamin D جو main source ہے جو 10 am to 4 pm نکلتی ہے یہ خاص نکلتی ہے جس vitamin D بنتا ہے جو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوتی ہے 10 minute of daily exposure to the sunlight اگر آپ 10 minute بھی سورج میں بیٹھ جاتے ہیں will supply you with all the vitamin D that we need اور اگر آپ سوچیں اگر آپ 10 minute دیکھیں آپ سوچیں اتنی چیزیں جاننے کے بعد دور جہالت میں بھی آپ دیکھیں لوگ سورج کو پوجھنے لگ گئے تھے تو سورج is still اتنا powerful ہے تو دور جہالت میں بھی اس کی پرستش ہوتی تھی even نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا احکام ہے کہ جب فجر کے فجر کے بعد جب سورج بھا نکلتا کہ ایسا نہ ہو لوگ سورج کو سمجھنے لگ جائیں کہ سورج کی وجہ سے نماز پڑی جا رہی ہے اس لیے سورج کی غلط لوگوں کو concept چلے جائے کیونکہ سورج کی طرف نماز پڑھیں گے تو گڑھوڑ ہو جائے تو اس لیے سورج کی ٹائمن کے ترمیان نماز جائز نہیں ہے تو اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے جتنی مین سورس آف وائٹیمن ڈی ہے انڈے مچھلی دود یہ وہ تمام بغیر سورج کے نہیں ہوتا continue ابھی نعمت اور شکر continue ہے اللہ تعالی ریالائز کرا رہے ہیں کہ کتنی بڑی یہ احسان ہے تو یہی کمال کی بات ہے اس لیے وہ کہتے ہیں وَأَسْبَغَ فَرْوَانِ کی حَلَيْكُمْ تمہارے اوپر نعمہو نعمتیں زَاہِرَةً وَبَاتِنَ زَاہِرَ اور بَاتِن اب ہلکا ہلکا پردہ اترا اور یہ پردہ کس سے ہٹ رہا ہے علم سے کیونکہ آیات کا علم ہے یہ اللہ کے رسول کے سینے میں نازل ہوا اس لیے اللہ مسلمان کو ایسے امتی مجھے اور آپ کو تدبر کا کہہ رہے ہیں یہ وہ علم ہے جو دنیا کی مین سفت میں ہمیں ہمارے ملک کو ہماری قوم کو لا کے کھڑا کرے گا اگر آپ یہ علم حاصل کر لیں گے تو دنیا دونڈے دنیا تمہارے قدموں کے نشان پھر مزیدار بات ہے دیکھیں کنٹینیو ہے سورج کی روشنی میں بیکٹیریا مر جاتا ہے جتنے وائرسیں مر جاتے ہیں جو سورج کی روشنی سے جرسیم تباہ ہو جاتے ہیں everything every living thing needs sunlight to flourish we should try to get 30 minutes of sunlight per day ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم آدھا گھنٹا سورج کی روشنی میں بیٹھیں benefit کو ایک دفعہ میں پھر repeat کر دیتا ہوں benefit of sunlight include falling لکھتے ہیں سورج کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں and increase muscle strength ہمارے muscle کو strong کرتا ہے degrees blood pressure number two یہ سب آپ کو جو میں نے information دیا ہے website سے آپ لے سکتے ہیں lower blood pressure کرتی ہے آپ increase tolerance to the stress کو کام کرتی ہے reduce cholesterol آپ سوچئے کتنی بڑی یہ چیزیں میں خود حران ہوں degrees cancer formation یعنی cancer کم سے کم ہوگا اگر آپ سورج لیتے ہیں increase oxygen in the body degrees degrees in your resting heart rate degrees in your respiratory rate active cell in immune system آپ کا جو define نظام کو active کرتی ہے even ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابھی شربندہ ہوگے even sunlight helps to dry your clothes تمہارے کپڑے تک سکاتی ہے بھائی منہ گندے شندے ہی پھرتے رہو گے سائد دنیا میں even dry your clothes any agriculture land need sunlight to be fertile کوئی بھی بغیر روشنی کے بغیر سورج کی روشنی کے یہ ہے نہیں اور ابھی ہم نے آدھی بات پڑھی تھی کیا پڑھا تھا اب دیکھیں continue میں اس کو آگے والی پڑھتے ہیں go back to surah unis 10 5 دیکھ لیجائے we'll go back اور چاند کو ہم نے نور قرار دیا اور اس کی منازل کا تائیون کر دیا ابھی continue دیکھیں تاکہ تم جان سکو کیا تاکہ تم سالوں کی گنتی وقت کا حساب کتاب جان سکو دیکھیں کتنی زبردست بات ہے ابھی ایک بات نہیں ہوئی ہے پورا لائف سیکل انسان کی زندگی کیلئے ٹائم فریم بغیر سورج کے ٹائم فریم ہی نہیں ہمارا ابھی نعمت کا ختم ہو رہی ہے ابھی تو آپ کو کینسر سے بچانے کی بات ہو رہی تھی اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اگر یہ ٹائم فریم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ورنہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں ایک اور چیز سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے حساب سے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کا فیصلہ کیا نا اس دن اس نے مہینوں کی گنتی کتنی رکھی 12 تو اس کا مطلب سولر سسٹم ہر چیز اللہ تعالی نے حساب کتاب سے پہلے دن سے بنائی ہیں اچھا دیکھیں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاتا ہوں قرآن مجید میں جو use ہے time frame کے لیے وہ مہینے کے لیے ہوا ہے شہر مہینہ یوم کہتے دن کو عجل کہتے لمحے کو اور یہ سب سولر سسٹم کی وجہ ہے مہینہ دن لمحے minute second یہ تمام چیز کیا ہے سورج کی وجہ سے کیونکہ time frame ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سسٹم اور بٹس کے حساب سے بنائے ہے اب دیکھیں mathematical miracle دیکھیں قرآن مجید میں منت کو کیا کہتے بھئی میں نے کیا بھولا تھا اش شہر مہینے کتنے کمال کی بات دیکھیں قرآن مجید میں دیکھ لیں گے اش کو کہتے مان قرآن مجید میں ال یوم بڑھ آیا ہے سال میں کتے دن ہوتے ہیں دور تب ملے 365 days جتنے ہے 365 د د آیا ال یوم ایک اور miracle ہے it's سورہ 28 سورہ قصص آیت نمبر 73 وَمِرْ رَحْمَتِ ہی اور اس کی رحمت میں سے جعل لکم لیل وَنَّهَرَ ابھی سورج کا کام ختم نہیں ہوا ہے اور اس کی رحمت یعنی سورج سے کیا دے رہے ہیں آپ کو زریعہ کا بنا سورج اور دے کون رہا ہے پروردگار اس کی رحمت کس طرح مل رہی اور اس کی رحمت میں سے جعل لکم لیل وَنَّهَرَ تمہارے لئے دن ورات بنائیں اس لئے گھوم رہی ہے زمین سورج کے گیر کیوں لِتَسْقُنُو فِي ہی تاکہ تم اتمنان پاؤ اگر سارا دن ہی رہتا تم تو مر جاتے انسان کا کیا حال ہوتا لِتَسْقُنُو تاکہ تم اتمنان پاؤ سَتِسْفَائِ ہو سکون اختیار کرو تو اس کا مطلب رات کس کے لئے ہے اللہ ایک جگہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے رات آرام کے لئے اور دن آپ فضل تلاش کرنے کے لئے اب دیکھیں آگے کہتے ہیں وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس میں اپنا فضل تلاش کرو تو ہم دن میں کیا کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور آگے دیکھیں کاروبار کے ساتھ آگے ورڈ کیا رہا ہے وَلَعَلَّكُم تاکہ تم وَلَعَلَّكُم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہماری بوڈی دوبارہ سے ریپیئر ہوتی جب ہم سوتے ہیں ہمارے مسلز ریپیئر ہوتے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک اورگرنک سسٹم بنایا ہوا ہے آپ کی ریسٹ کے بعد آپ تمام تکھان بول جاتے صبح سے پھر انرجیٹک ہوتے ہیں تو یہ دن رات بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کی وجہ سے ہی بنائے ہیں اور یہ نعمت continue یہ سب سورج سسٹم ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھے 30 کی 23 میں بولتے ہیں میں صرف پوائنٹ لکھ لیں 30 سورہ روم آیت 23 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رات کو سونا اور دل کو فضل تلاش کرنا continuation ہے یہ آپ دیکھ لیں رات کو سونا تشکرون اور اس میں صرف کیا مسلمان فائدہ اٹھا رہے یا نون مسلم بھی تو نون مسلم کو بھی شکر گزار کر رہا ہے کیا سورج بنانے کی کسی انسان کی ability ہے کیا سورج چاند ستارہ کے اور بنا سکتا ہے تو پروردگار ریالائز کرا رہا ہے کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے چاہے وہ جتنا بڑا سوپر من ہو وہ یہ چیزیں کرنے کی ability نہیں رکھتا سوائے اللہ کی ذات کے جیسے جھکے گا سجدہ کرے گا تو پہلے سجدہ شکر کرے گا پھر نعمت شکر کرے گا کہ بھائی اللہ نے مجھے زندگی دی یہ کرنا ہے ہم انسانوں کو چاہیے کہ سجدہ شکر ہدا کریں ایز مسلمان کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں اگر اس نے تھوڑی بہت نعمتیں مجھے اور آپ کو نہیں دی ہیں یہ free of charge free of cost اگر یہ کسی انسان کے اختیار میں ہوتی یہ کر دیتا کسی گھر میں ہوا نہیں آرہی ہوتی کسی گھر میں درخت نہیں لگ رہا ہوتا یہی پروردگار کی ربانیت ہے کہ رب العالمین ہے بغیر discrimination کے تمام انسانیت کو پالنے والا ہے اور یہ تمام نعمتیں equal divide ہیں جو بھی rules and principle پر چلتا ہے اس کو کامیابی دیتا اب اب تک جو ہم نے بات کی اب تک جو ہم نے بات کی کہ آسمان کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اللہ کے آگے سجدہ رہ جائے اب ہم بات کریں گے ومن فل آردی کے زمین پر تو سماوات پر جب ہو گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر اللہ تعالی آیت جو بھی ہم پڑھ لئے تھے پھر وہی بات آجاتی ہے کہ کونسی ایسی نیمتیں ہیں جو ظاہر ہیں اور بات ہیں جن کو اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ زمین پر کونسی ہیں کیونکہ زمین پر ہم لوگ رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم زمین کی ہیسٹری دیکھتے ہیں کہ زمین کی ہیسٹری کیا ہے بھائی اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ سٹیفن ہاکنز نام ہے یہ اس صدیقہ سائنس دان ہے اور اس نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں لکھا ہے اس کی ریسرچ ہے کہ ایک زوہزار دھماکا ہوا اس کی بارے میں اس کی تحقیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ زمین اور آسمان ایک دھماکا ہوا اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے زمین کی ہسٹری کے بارے میں کیسے ہوئی سورہ امبیاء 21 آیت نمبر 30 کیونکہ جب ہم زمین پہ بات کرتے ہیں وال اردی تو زمین کے اوپر پہلے اس کی ہم ہسٹری جانیں گے پھر نعمت پہ بات کریں گے پھر اس نعمت کی فروانی پہ بات کریں گے پھر اس میں ظاہر کتنی تھی اور باطن کتنی تھی اس پہ پھر جاننے کے بعد ہم سوچیں گے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات اللہ تعالی ایڈریس کس سے کر رہے ہیں نون بلیور سے کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختار کیا تو اللہ ایڈریس انکار کرنے والے سے کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان یک بستہ تھے ایک تھے یک بستہ تھے اور ہم نے اس کو شغافتہ کیا بگ بینگ کہتا ہے ایک دھماکہ ہوا الہدہ ہوگئے اللہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک تھے ہم نے اس کو الہدہ الہدہ کیا تو اس کا مطلب یہ کنفرم ہوئی بات یہ نہیں کہ اس نے صحیح کہ اس لیے اللہ تعالی نے کریئیٹر ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہوا کیا تھا تو انسان تحقیق کر کے جانتا ہے وہ خالی کے باری ہے وہ افتدا کرنے والا ہے اس سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے کسی بھی انسان کی سٹیٹمنٹ کو آپ اس لیے بھی رد نہیں کر سکتے کہ بعض دفعہ کیونکہ علم کا دروازہ ہو سائنس کا دروازہ ہو کوئی بھی تحقیق کا دروازہ ہو تمام کے تمام دروازے دین کے دروازے ہو اخلاق کے دروازے ہو کردار کے دروازے ہو یہ تمام دروازے جا کے کھلتے اللہ کی ذات پر ہی ہیں یعنی انڈ وہی ہوتا ہے اور آپ کو گھوم پھر کے ایک ہی جس کی بات بھی اللہ اور رسول کی بات کے ساتھ تزدیق ہوتی ہے تو دیکھئے آج سائنس جس بات کو کہہ رہی ہے اس کی بات کی تزدیق اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں تو یہ تو ہو گئی اس کی ہسٹری سورہ بکرہ 2 اس کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا تو کیا خیال ہے دیکھئے 27 سورہ نمل اس کی 61 بھی کھولی ساتھ ساتھ سورہ بکرہ کی 22 اور سورہ نمل کی 27 سورہ اس کی 61 اللہ جس نے تمہارے لئے زمین میں بچھونا فرش بنایا اور سورہ نمل میں کہتے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے زمین پہ تمہارے لئے جائے قرار یعنی سکون اختیار کرنے کی جگہ بنائی ایک کہتے ہیں بچھونا ایک کہتے ہیں رہنے کی جگہ کیا یہ بات صحیح ہے تمہارے لئے انسانوں کی لئے تو ہم یہ ہم رہتے ہیں اب سوال یہ ہم نے یہ مان لیں ہم زمین پہ رہتے ہیں بھائی we agree as a human being بولے گا okay non muslim بھی بولے گا okay اب سوال یہ ہوتا ہے زمین پر کون کون سی نیمت ہیں جس کی فراوانی ہے ہمارے اوپر کون سی ظاہر ہے کون سی بات نہیں اور ہمیں بتاؤ تو صحیح پھر ہم سوچیں گے as a human being ہم شکر گزار بنے یا نہ رہے ایز مسلمان ہم ریالائز کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نیمت دی ہیں تو پہلے سے زیادہ شکر کریں گے پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اپنی صلاح کریں گے تو سیون سورہ ہے ساتوی سورہ اس کی ٹین آیت میں دیکھئے اللہ زمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں وَلَكَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مُعَائِشَ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اختیار اور اقتدار دیا کیا یہ غلط ہے ساتھ ساتھ بتاؤ نہیں دیا انسان کو دیا ابھی دیا صدیوں سے دیا وَلَكَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین پر اختیار اور اقتدار دیا اور اس میں تمہارے واسطے سمان معیشت یعنی زندگی بسر کرنے کا سمان دیا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَلِ لَمَّا تَشْكُرُن مگر اس کے باوجود تم شکر بہت ہی کم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ریالائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو ایسی کیا وجوہ آتا ہے کیونکہ ہم انیلائز نہیں کرتے جب انیلائز نہیں کرتے تو ریالائز نہیں کرتے جب ریالائز نہیں کرتے تو ہمارے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں اس کائنات بنانے والے جو احسانات ہیں آپ کو کیسا لگے گا کہ ایک جانور آپ پالیں آپ اس کو روز دودھ دیں اس کو کھانا کھلائیں ایک کتہ ہی پال لیجئے اور ایک دوسرا آدمی اس کو سیٹی مارے اور وہ آپ کو چھوڑ کے اس کے پاس چلا جائے آپ ایک جانور پال کے بھی آپ سوچئے ایک جانور پال کے بھی دکھی ہو جاتے ہیں وہ کائنات چلانے والا ہمیں دنیا کی تمام نیمت دینے والا یہ اس کی ناشکر گزاری کتنی بری چیز ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی احسانات کہ باوجود اس کا حق بندگی نہیں ادا کر پاتے اس کے احسانات آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا نعمل بدل نہیں ہے جو چیز اس نے ہمیں دی ہے اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ وے نہیں ہے تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے ایز مسلمان ایز انسان تو اللہ تعالیٰ ریالائز کرائی دائے گا اب زمین پر بات کرتے ہیں زمین پر جیسے آپ دیکھتے ہیں تو زمین پر کیا نظر آتا ہے سمندر اور خوشکی ہے دونوں میں معیشت ہے ہمارے لئے کیسے اس پر بات کریں گے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین پر اقتدار دیا اختیار دیا اور معیشت دی تو دونوں ہیں زمین کے اوپر تو سمندر بھی اور خوشکی بھی ہے تاکہ آیات کو ویریفائی کریں کہ یا ایسا ہے یا نہیں ہے اور ہم شکر گزار بنیں ایک نون مسلم کو بھی بنایں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کی what earth contain زمین پر تین حصے پانی ہے ایک حصہ خوشکی ہے اس پہ تمام انسانیاں دیگری کرتے ہیں کی نہیں یا اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہے زر نا زر نو ڈاؤٹ 3 4 of the earth is covered in water and 1 4th is land قرآن مجید میں word بہر آیا ہے آپ کے پاس پہنے سب لکھو اس پوائنٹس کو زر یہ ایسی scientific knowledge ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یہ کمال ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں قرآن مجید میں word بہر یعنی سمندر 32 times کتنی دا باجی use ہوا ہے اور بر یعنی خوشکی 13 times use ہوا ہے کتنی دا باجی 13 times بر اور بہر سمندر خوشکی کے بارے میں ایک amazing mathematical miracle دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیسے word بہر جو ہے see وہ 32 ہے word بہر جو ہے land 13 ہے ان دونوں کو add کریں تو بنتا ہے 45 if you add this both تو total بنتا 45 very simple calculation of percentage for the c 32 divided by 45 multiply by 100 سمندر کتنا ہو بھائی 45 total 32 دفا آیا ہے سمندر ٹھیک ہے جی 32 divided by 45 multiply by 100 percentage نکالیں گے تو 71 percent نکالتا ہے اور for land 13 divided by 45 and multiply by 100 is 28.8 percentage نکالتا ہے اور یہی amazing calculation ہے اس وقت دنیا میں پانی اور خوشکی کی پانی اور ایک حصہ خوشکی آپ انٹرنیٹ پہ جاؤ گے تو یہ ہی نکلے گا اور اس کو چاہو تو لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور کارنامے کی بات ہے جو انسان calculation کے حساب سے بھی دیکھ لیں تو is covered exact point to point وہی percentage ہے ٹھیک ہے جی اب تک تو صرف اس پہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت پانی قرآن مجید میں word my use ہوا ہے کیونکہ اب تین حصے پانی ہیں تو پہلے پانی پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ نعمت کیسے اس فروانی کیسے اور ہم کیوں شکر ادا کریں اس پروردگار کا as a human being اور as a مسلمان سجدے میں گر کے اللہ کے آگے مافی مانگیں گے کہ اللہ ہم اب تک تیری جیتنی بھی نعمتوں کی نافرمانی کرتے رہے ناشکر گزاری کرتے رہے ویس کرتے رہے ہم تو اس سے مافی مانگتے ہیں تو اس سے اہد کرتے ہیں کہ دوبارہ سے تیری عبادت کریں گے اور ان گناہوں کی اصلاح کریں گے اس ویسٹنگ کی اصلاح کریں گے جو ہم اب تک کر چکے تھے جو ہم نے اب تک قرآن مجید میں بہر سمندر کے لئے استعمال ہوا جیسا آپ جانتے ہیں پانی ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایک اہم رول ادا کرتا ہے جو کہ سمندر کی صورت میں دریا کی صورت میں نہروں کی اور کوئوں کی صورت میں نظر آتا ہے پانی زندگی کی علامت ہے پانی کے بغیر زندگی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کسی بھی صورت میں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں تین حصے پانی میں ایک حصہ خوشکی وہ بھی آپ جان چکے ہیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم فلائی کرتے ہیں امریکہ یا اٹلانٹک کہیں بھی تو آڑ گھنٹے تک سمندر ہی ہے نیچے آپ خود اندازہ لگائیے کہ چلتا ہی چلا جا رہا چلتا ہی چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا سفر رکھا ہوا ہے جو پہلے سمندر پر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے about 97% پہلے سے ہنڈرڈ میں سے سو نیب 97% جو ہے وہ سی واتر جو ہے وہ سالٹی ہے 2% جو ہے 2% جو ہے وہ فروزن گلیشیر ہے تو نہیں ہمیں پانی کس فرم میں 97% جو ہے نمکین پانی ہے 2% جو ہے وہ گلیشیر کی صورت میں and 1% جو ہے جو اس میں جو ہے پولر آئیس کی پس جو بولتے ہیں یعنی پاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جو پگل پگل کر زمین پر آتا ہے اس کے ایسے اسے کہتے ہیں قرآن مجید میں آیت نمبر 20 سورت نمبر فرکان 25 آیت نمبر 53 دیکھئے سمندر کی بات ہو رہی ہے let's see قرآن اس سالٹی وارٹر کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا یہ کنفرم ہے انٹرنیٹ کی رپورٹ کے نہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِي وہی ذات پاک ہے جس نے ملے جلے دو دریاب آئے حَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ حَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ یہ میٹھا اور مزدار ہے وَهَذَا مِلْهُنْ اُجَاجُ اور یہ نمکین اور کڑوار وَجْعَلَ اور بنا دیئے بَيْنَهُمَا دونوں کے درمیان برزخوں ایک پردہ یعنی ساتھ ساتھ بیریں آپ بس میں مل نہیں رہے ٹیمپریچر فرق ہے الیکٹرسٹی کا فرق ہے آپ بس میں مل بھی نہیں رہے تو کہتے ہیں میٹھے پانی کی مچھلی تو فلانے کھارے پانی کی مچھلی تو آج وہ بھی آپ کھاتے ہیں اور مزدگی بات ہے نہ میٹھے پانی کی مچھلی ادھر جاتی ہے نہ بوالی ادھر جاتی ہے دونوں ہی اپنے جگہوں پر ہیں وَحِجْرَمْ مَحْجُورَ اور ایک نا قابل عبور آڑ بنا دی تو کنفرم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بات کی اللہ نے آڑ بھی رکھی ہوئی ہے تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا اچھا دیکھیں سمندر کی اہمیت ہماری زندگی میں بینیفٹس کیسے کنٹینیو بات چلی رہی ہے the importance of ocean in our life 90% of animal live in the sea چلو 90% جانور سمندر میں رہتے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے یہ 11% of animal live both in the sea and the land صرف 11% جو جانور ہیں وہ بھی زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں so it's not amazing تو چار اتنی خورا کم لوگ کھاتے پیتے ہیں اب اندادہ لگائیے اور سنیے یعنی ان دونوں کو اس سے کیا مل رہی ہے جانوروں کو بھی زندگی مل رہی ہے بھائی اچھا آگے دیکھیں point number 3 90% of oxygen جو ہم استعمال کرتے ہیں 90% of oxygen in the atmosphere is produced by algae اب آپ بولیں گے what is algae تو میکروسکوپک plant ایک ایسا plant ہوتا ہے جو میکروسکوپ سے نظر آتا ہے which occupy the top 20 to 30 feet of the world's ocean آپ سمندر میں جائیں گے تو 20 اور 30 feet کے اندر ایک اتنا چھوٹا سا ایک میکروسکوپک plant ہوتا ہے جس کو ہم algae کہتے ہیں جو 90% oxygen atmosphere کو produce کرتا ہے جس کی وجہ سے میں آپ تمام جاندار لوگ زندہ ہیں تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا اس سمندر کی طرح ہم پر نعمت احسان کہ جو oxygen آپ لے رہے ہو 90% جو دنیا میں oxygen آ رہی ہے because of the سمندر کھارا میٹھا نمکین کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ یہی یہی سمندر جو ہے آپ کو پتا نہیں کتنے اور آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا benefits دیتا ہے point number 4 only 5% صرف 5% of the ocean bed bed بولتے bottom of this ocean ٹھیک ہے only 5% of the ocean bed bottom of the ocean has been mapped ابھی تک صرف 5% زمین دیکھ سکے ہیں سمندر کی countless other species group of animal and plant may still be waiting to be discovered آپ سوچے یہ تو ہو گیا سمندر کی اہمیت continue uses and benefit of the ocean نمت کیسے go to surah 45 جاسیہ آیت number 12 اللہ 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 سخر لکم البہرہ اور وہ یہ جس نے مسخر کیا تمہارے لئے سمندر کو لی تجری الفلک فیہی بعمری تاکہ اس میں تم اس کے حکم سے کشنیا چلاو و لی تبتغو تاکہ تلاش کرو من فضل اس کا فضل رزق صرف فضل تلاش کرو بہت ساری چیزیں تاکہ تم کیا کرو تشکرون تاکہ شکر گزار تو کیا کیا نیمتیں ہیں جس میں فضل ہے جس کا شکر ہدا کرنے کو کہ رہے ہیں تبتغو من فضل وہ کون سا فضل ہے تاکہ تم شکر گزار بنو ابھی تو میں الگی بتایا آپ کو کہ اکسیجن نہیں ہوتی تو ایسی کام مندر کا دنیا میں طویل ترین اس میں سے جیولری نکلتی ہے اس میں سے فوڈ نکلتا ہے اس میں سے پیٹرول نکلتا ہے اس میں سے یہ پولوشن کو ختم کرتا ہے اس میں سے ٹریجرز نکلتے ہیں اس میں سے موتی نکلتے ہیں اس میں سے کیا نہیں نکلتا جس میں دنیا کا ٹریڈ نہ کیا کیا ocean absorb about 93% of incoming energy from the sun ابھی تو آپ کو layers بتائیں تھی نا 93% energy جو آتی ہے وہ سمندر جو ہے تھنڈا کر دیتا ہے absorb کر دیتا ہے تاکہ موہدر سائر ہے half of the world population live close to the ocean یہ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا دنیا کی آدھی population سمندر کے پاس رہنا پسند کرتی ہے یا رہزی ہے Asia's total population Asia کی total population ہے 3.7 billion 60% live within the 400 km of the cost یعنی 60% لوگ یہاں رہتے ہیں سمندرے گریب 40 رہتے ہیں دور سمندر سے ہم خود بھی سمندر کے پاس ہی رہ رہے ہیں آپ تو کراچی والے ہیں آپ تو سمجھ سکتے ہیں فضل اور نعمت کی میں کیا بات کروں آپ سے انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے شکر کرنا واجب ہے کہ اللہ ابھی دیکھیں ہمیں ہمیں statistics دیتا ہوں آپ کو mathematical statistics جس سے آپ خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے ocean provide سمندر ہمیں provide کرتا ہے goods and services چیزیں اور services worth 21 trillion a year 21 trillion dollars a year سمندر کی مچھلیاں جانور جو تم کھاتے ہو is valued at around 70 billion a year صرف سمندر پروڈیوس کرتا ہے and provide direct employment نوکری علیدہ دیتا ہے 200 million small scale and commercial 200 million لوگوں کو نوکری دیتا ہے سمندر جس میں ہماری وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نیوی میں کام کرتے ہیں اور جو سیل کرتے ہیں جو مرشن نیوی میں سب سامنے ہیں the ocean also absorb much of the pollution produced by the modern industrial society کتنا گن ساف کر رہے بھئی یہ سمندر کی بارے میں میں نے آپ کو knowledge دے اب آتے ہیں سمندر کے پانی کے علاوہ جو پانی ہے ابھی جو سمندر کو آپ نے جانا کیا خیال ہے اس میں آپ کو سجدہ شکر واجب نہیں ہے کہ کتنا پیسہ انسان کمارا ہے سمندر کے علاوہ جو پانی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں یعنی پانی ایشی نعمت ہے ہم پانی کا ہماری روز مرہ زندگی سے اس پر بات کرتے ہیں کیا رول ہے اور پانی کن کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے زمین کی خوبصورتی one کھیتی باڑی چار خوراک پانچ فروٹس چھے یہ سب پانی کے ذریعے ہی شنمہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہماری انوارمنٹ میں ہوا کا رول بھی پانی کے بغیر ممکن نہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ انبیاء ٹوئنٹی ون آیت نمبر ٹھئی واجعلنا من المائی کل شئی انحی اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہم نے ہر شاہ کو پانی سے زندگی دی ہے یہ نہیں ابھی تو سمندر کی بات ہو رہی تھی اور لیٹس ٹھاک آب واجعلنا من المائی کل شئی اور ہم نے ہر شاہ کو پانی سے زندگی دی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے دیکھئے بڑی زبردست بات ہے یہ ہے یہ پوائنٹ تو بی نورٹ کچھ جاندار پانی پی کر زندہ رہتے ہیں کچھ پانی میں رہ کر تو پانی دونوں کے لئے ضروری ہو گیا ہے نہیں کچھ پانی پی کر زندہ رہتے ہیں کچھ پانی میں زندہ رہتے ہیں پانی سے نکالو گے تو مر جائے گا دونوں صورتوں میں پانی زندگی کی علامت ہے سب سے بڑی بات انسان جانور درکھ سب پانی کے بغیر سروائی بھی نہیں کر سکتے ان تمام چیزوں کے لئے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے اگر پانی ہماری زمین پر نہ ہوتا تو جیسے مرکری وینس مارس جوپیٹر وغیرہ ہیں اس کی طرح ہمارا ستارہ بھی ہماری زمین بھی لائف لیس رہتی اور ادھر سائنس دان دیکھیں پانی کاراں ڈونڈتے ہیں لائف لیس رہتی کچھ بھی نہیں ہوتا آپ دیکھیں وہ دوسرے ستاروں کے اوپر جو سولر سسٹم میں ہیں اس پر پانی ڈونڈتے ہیں جہاں پانی ہوگا ماں کیا ہوگی زندگی ہوگی تو اس لیے پانی زندگی کی علامت ہے جہاں پانی نہیں ہے ماں زندگی ہے ہی نہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 97% salty water ہے 2% جو ہے وہ glaciers پہ تھا آپ کو بھی بتایا تھا اب رہ 1% تو رہ گیا ہے 97, 98, 99 اب لکھا ہے اس پہ only 1% of the world water is usable to us یہ 1% میں ہی کائنا چل رہی ہے بھائی 97 کا تو پتہ ہی نہیں ہے 1% of the world water supply is more than enough for the survival of the whole world جس بھی میں اور آپ زندہ ہیں پانی ساری دنیا کے لیے جاندار کے لیے 1% ہی بہت ہے صرف 1% پانی سے اللہ تعالی تمام جانداروں کو زندہ رکھتے ہیں اب دیکھیں ایک اور statement of internet water is the most valuable source in the world کیسے a person can live more than a month without food ایک آدمی بغیر کھانے کے ایک مہینے تک اگر food نہ ملے وہ زندہ رہ سکتا ہے one cannot survive more than one week without water اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے دیکھے 50 to 70 percent اب لکھتے جائیے آپ کو internet کی information دے رہا ہوں 50 to 70 percent of human body depending on weight ہمارا جو وزن ہے and height is made of water 50 سے 70 فیصد ہمارے body weight کس کی ہو جیسے پانی کی ہو جیسے اللہ کی نیمت نہیں ہے سمندر نیمت نہیں ہیں یہ fruits جو اس کے جانور نکال کے کھاتے ہو یہ نیمت نہیں ہے پینے والا پانی پوری کائنات کے لئے کافی ہے کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو شکر گزار بنائے گی کون کون سی نیمت کو اس لئے مسلمان سے کہتے اور انسان کو تو کہتا تدبر کرو غور کرو کیوں نہیں کرتا انسان تدبر اس لئے وہ تین چیزیں استعمال کرنا اب آپ کو آنکھ سے دکھانی رہا کان سے سنا رہا ہوں کلب دل پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھو گی اللہ تعالیٰ کیوں ریالائز کر رہے ہیں یہ تین چیزیں دیکھو گے تو در ایک سو اٹھ گیلن وات پر دے استعمال ہوتا ہے جس میں کیا کیا ہے واشنگ مشین جو ہے وہ اکیس پرسنٹ ہے ٹوائلٹ فلش ٹوائلٹ ٹوائلٹ پرسنٹ ہے ڈس واشنگ ٹری پرسنٹ ہے شاور ٹوائلٹ ٹوائلٹ پرسنٹ ہے بات نائن پرسنٹ ہے اور تک بات کی سمندر پر اور اس پانی پر جو ہمار استعمال میں آتا ہے آپ اس سے جیسے سمندر کے بعد آپ زمین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے سب سے بڑی چیز زور سے پہاڑ نظر آتے ہیں قرآن مجید میں پہاڑ کے لئے word جبل یوز ہوا ہے یا رواسی یوز ہوا ہے جو عام طور پر ٹرانسلیشن میں علماء حضرات میننگز میں پہاڑ لکھتے ہیں سمندر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی نعمت پہاڑ جس کو دیکھ کر خوف بھی ہوتا ہے حیرت بھی ہوتی ہے بنانے والے کی کاری گری کا اندازہ بھی ہوتا ہے پہاڑ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ففٹین آیت وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا عَنْ تَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین پر پہاڑ قائم چھے تاکہ ان کے ساتھ متزلزل نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہمیں ایڈوکیٹ کیا سب سے پہلے کہ پہاڑ کا مقصد یہ کہ زمین کو بیلنس کریں دوسری آیت دیکھئے سورہ سکھتین نحل تاکہ وہ تمہیں ساتھ لے کر ڈکمگا نہ جائیں تو سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک متزلزل نہ ہو زمین دوسرا ڈکمگا نہیں بیلنس آؤٹ نہ ہو اس کا اس کی مثال دوں آپ کو اگر آپ دس کلو روئی رکھتے ہیں ایک بٹے میں تو کتنی جگہ لیتی ہے زمین زیادہ ہے پہاڑ زمین تو مگر پہاڑ تو کم ہے اگر آپ روئی رکھیں گے تو اتنی آئے گی اگر آپ لوئے کا جو بٹا رکھیں گے وہ کتنا ہوگا اتنا ہوگا تو جو ویٹ ہوگا وہ ایکچولی اتنی جگہ کنٹین کرتا ہے روئی اتنی کرتی ہے تو یہ پہاڑ کم ہیں مگر زمین کو بیلنس کیے ہوئے ہیں وہ جس جگہ بھی ہے اللہ کہہ رہے ہیں اسے گاڑ دیے اور یہ گڑنے کی وجہ سے سب سے بڑی بات ہے کہ زمین کی جو مومنٹ سٹیبل ہوگئی ایک تو سب سے پہلی بات کہ زندگی روہ دوہ رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے پہاڑ گاڑے تاکہ انسان آرام شکون سے جو گریوٹی کی جو سپیٹ رکھی اللہ تعالی نے گھومنے کی اس کی زمین کی سولر سسٹم میں وہ اسی مومنٹم سے چلے جس پہ اللہ چاہتے ہیں یعنی زندگی کے لیے پہاڑ بہت ضروری تھے ایک تو یہ بات ہو گئی پہاڑوں کا انسانی زندگی سے بہت گھر ہے تعلق ہے جس سے انسان زندگی میں بہت فائدہ حاصل کرتا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں پہاڑ بھی دوسری نیمتوں کی طرح انٹر لنک ہے جیسے سمندر پہاڑ آپ پہ بات کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے میں ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے وہ کس طرح بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا پہاڑوں سے آپ دیکھیں آفشار نکلتے ہیں آفشاروں سے پانی آتا ہے پانی سے کھٹی باڑی ہوتی ہے پہاڑوں سے آفشار نکلتے ہیں ادھر سے الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے نیگرہ فال سے سب سے زیادہ دنیا میں الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے جو میرے خال سے ہاف اف امریکہ کو سپلائی کرتا ہے الیکٹرسٹی صرف اس فال کے وجہ سے ان کی الیکٹرسٹی پوری ہوتی ہے اس لیے ہم لوگ ڈہم بناتے ہیں تاکہ ہماری الیکٹرسٹی کی ریکوائمنٹ پوری ہو تو یہ بات ہو گئی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے آپ بیمار ہوتے ہیں گھومنے جاتے ہیں پھرنے جاتے ہیں پہاڑ موسم کو خوشگوار رکھتے ہیں پہاڑوں کے بغیر بارش ممکن نہیں پانی کا جو ریسائیکل ہے جو بارش کا جو ہونا ہے وہ بغیر پہاڑ کے ممکن نہیں پہاڑ کی وجہ سے پارش بھی ممکن ہوتی ہے پہاڑ سے حاصل ہونے والی چند نیمتوں پہ بات کرتے ہیں پھر سوچیں گے شکر کریں گے نہیں کریں پھر انٹرنیٹ کی آپ کو کچھ ڈیٹیل دیتا ہوں کہ mountains are the most important source of minerals and metals یعنی پہاڑ سے ہمیں mineral بھی بلتے ہیں metals بھی بلتے ہیں جس میں gold sona silver zinc copper iron marble coal جو global economy کے لئے بہت ضروری ہے ہے یا نہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں gold آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ پیتل اور سونے میں فرق کیا ہے پتہیے آپ پیتل کو سونا سمجھ کیوں نہیں لیتے ہو تو آہاں کس نمال کرتے ہو کان نمال کرتے ہو تحقیق کرتے ہو تم کو پتہ ہے یہ پیتل ہے تم کو پتہ یہ سونا ہے تو بہت یہ بھی realize کرو کہ یہ جو تاموہ اور پیتل یہ لوہ اور یہ چاندی جو پاڑا سے تم نکالتے ہو اس کا بنانے والا ایک ہے اس کو گاڑنے والا ایک ہے تمہیں زندگی دینے والا ایک ہے جب تمہیں اتنا فرق ہے تمہیں creator میں انسان میں اور بت میں اور انسان پرستی میں فرق نظر نہیں آتا وہ وعدہ لا شریک عبادت کے قابل ہے یا نہیں اس پر بات کرتے ہیں سونا جو نکلتا ہے گولڈ سونے جو دنیا میں ہے ڈائریک لنک ہے جس کے اگینس کرنسی ریلیس کی جاتی ہے ایشو کی جاتی ہے تو دنیا کی ایکانومی چلی نہیں شکتی بغیر سونے کے گورنمنٹ اوفیشل ایز ایس ٹاک یوز کرتے ہیں سونے کو is that right sir کوئنز بنتے ہیں گولڈ کے بسکٹ بنتے ہیں خاص طور پر جیولری بنتی ہے جس پر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں پوری دنیا کی ایکانومی گولڈ سونے پر بیس کرتی ہے in 2002 the value of the gold from the mines production was more than 2.9 billion آپ اندازہ لگائیے پہاڑ خالی گڑے بھی نہیں ہے خالی زمین کو بالانس نہیں کر رہے ہیں 2.9 billion dollars آپ کو فائدہ دیتی ہے جو yearly جو earning of gold ہے the gold of the estimated 145 thousand and 200 tons 145 thousand 200 tons of all gold ever mind ایک سال میں اتنا نکلتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو نعمت دی ہے کیا ہم اسے استعمال کرتے نہیں کرتے کیا گولڈ کا ہماری زندگی سے ہماری گھریلی زندگی سے ہماری ازواجی زندگی سے ہماری economy سے تعلق آیا نہیں مگر کان سے حاصل کرتے ہیں پاڑ سے اب دیکھیں دوسری چیز نکلتی ہے silver uses of silver نعمت کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس میں کیا benefits رکھیں silver jewelry کی طور پر استعمال ہوتی ہے silver کے بھرتن بنتے ہیں اب کھانا نہ کھاو گے spoon بنتے ہیں fox بنتے ہیں knives بنتے ہیں silver جو compound ہے وہ x-rays میں استعمال ہوتا ہے silver دانتوں کی بھرائی میں استعمال ہوتا ہے جن ملکوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں silver iodide میں مسنوئی بارش پیدا کرنے کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے silver US mines produce 113 thousand kilogram in December 2003 according to the US survey بہت سی چیزیں ہم پہلے سے جانتے بھی ہیں مگر میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاک کہ آپ realize کر لیں کہ یہ اتنا profit اتنی چیزیں اتنا مال اتنی نیمت آپ لے رہو کیا اس مالی کا شکر نیمت کا ڈھی اب یہ بجلی اور اب چل رہا ہے ایک اور بڑا فائدہ جو پارٹ سے حاصل ہوتا ہے کوپر ایگری کلچر کے لیے استعمال ہوتا ہے پلمبنگ کا کوئی سامان نہیں بن سکتا بغیر کوپر کے کسی گھر کی ضرورتیں نامکمل ہوتی بغیر بجلی ایلیکٹرسٹی پاور کیبل آٹو موبائل ریڈی ایر کنڈیشن ریفریجی ریڈی ایٹرز میں استعمال ہوتا ہے فین کی اس میں استعمال ہوتا ہے فائیبر آپٹک جو کیبل دیکھر ہو اس میں استعمال ہوتا ہے کیبل وائر کے بغیر یہ چیزیں یہ کوپر کے بغیر is impossible کوپر جو جو ہے وہ دیپ سی کے اندر سے نکلتا ہے domestic mine produce domestic mine production of کوپر is two in 2003 was 1.12 million tons was valued about 2.0 billion dollars آپ دیکھ جائیے billion dollar ایڈ ہوتے جا رہے ہیں کوئی بھی ملک یہ چیزیں نکالتا ہے تو اس کی اکانومی کتنی بھیتر ہوتی ہے ان کی عوام کتنا خوش رہتی ہیں کتنی کرنسی ہوتی کتنی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے کوپر آئرن یہ تمام چیزیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں ڈیوز آئرن لوہا بھی نکلتا ہے hospital ایکیوپمنٹ میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی پارٹ سے نکلتا ہے آئرن ماشینری میں استعمال ہوتا ہے کار پارٹ میں استعمال ہوتا ہے ٹولز میں استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں ہوتا ہے روپنگ میں ہوتا ہے چھتوں میں گھروں کی گھروں کے سامان میں استعمال ہوتا ہے ڈیویویو آئرن کی ریپورٹ ویلیو آئرن اور US mines in 2003 estimated 1.2 billion dollars the global production of پیگ آئرن during january to august 2000 was about 381 metric tons آپ مارو لکالتے ہیں also used to decorate تمہارے گھر کی استعمال ہوتی مارو دنیا کی ایک اور دبر دست کاروبار ہے مہنگ ترین مارو لکالتے ہیں اس کے لاب آپ the coal coal is single largest fuel source وہ کیسے electricity world wide 38% of the global electricity is generated from the coal koela 38% electricity دیتا ہے دنیا میں 66% of steel production depend on coal feed stocks میں آپ اس سے اندازہ لگائیے koela کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ بھی worth less ہوتا ہے ہماری نزدیک مگر دنیا میں 38% لوگ generate electricity جسے electricity رہتے ہیں اور کتنا فائدہ ہے قرآن مجید میں ایک word آیا جی شجر جو درختوں کے لئے استعمال ہوا ہے پاڑ کے بعد دوسری نعمت شجر یہ بھی بہت important role ہے ہماری زندگی کا اور وہ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری زندگی میں درختوں کو نعمت کیسے بنایا اور اس میں کونسی چیز ظاہر ہے اور کونسی باطن ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں اپنے رب کا شکر ادا کریں گے اور جو نہیں جانتے اس پہ اللہ اکبر نکلے گا آپ کے موں سے کیونکہ اللہ تعالی نے درخت کے ذریعے بھی ہمیں اتنی نعمت دیا اتنے سورہ نعمل ٹوئنٹی سیون اس کی سکھتی آئے کیا تم نے درخت پیدا کیے اللہ سوال کرے انسانیت سے کیا تم نے درخت پیدا کیے یا ہم پیدا کرنے والے اللہ تعالی کا سوال انسان کے بس میں درخت پیدا کرنا ہے انسان تو لگا کے چھوڑ دیتا ہے پروردگار زمین پہ آپ خودائی کریں تب جا کے سراغ ہوتا ہے اسی سکھ زمین کے اندر سے پتہ نکل آتا ہے بغیر خودائی کے اسی زمین کے اندر آپ گھٹلی دالتے ہیں درخت نکل آتا ہے اسی زمین کے اندر آپ بیش دالتے ہیں درخت نکل آتا ہے اسی زمین کے اندر آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس میں سے نکال دیتا ہے اس میں ہمارے اختیار نہیں ہے تو اللہ تعالی کہتے ہے کیا تم نے درخت پیدا کیے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں سورہ نمل 27 اس کی 60 آیت میں فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَضَائِكَ ذَاتَ بَحْجَتٍ بس ہم نے پانی سے خوشنما بغات اگھائے کیا بغات نہیں ہیں دنیا میں کیا فروٹس کی دوسرے چیزوں کے بغات نہیں مَا کَانَ لَكُم أَن تُم بِي تُو شَجْرَحَا یہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان بغات کے اشجار اگھاتے مَا کَانَ لَكُم أَن تُم بِي کہ تم بغات کے اشجار یا درخ لگاتے کیونکہ سورہ رحمان 55 سورہ 6 میں کہتے ہیں وَنَجْمُ وَشَجْرُ وَشَجْرُ يَسْجُدَانَ اور نجم وَشَجْرُ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں اور اللہ کے آگے وہ اس طرح سجدہ ریز ہیں کہ درخ جتنی بھی ہیں کہیں بھی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے درخ کی نیشہ بنائی ہوئے وہ بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے چاہے وہ نون مسلم مسلم اپنی ڈیوٹیز نباتے رہتے ہیں درخت ہمارے گرد خوبصورتی پیدا کرتے ہیں محول خوشگوار رکھتے ہیں سایہ دیتے ہیں دنیا بھر میں کوئی ایسا نہیں جہاں لکڑی کی کوئی چیز نہ ہو درخ سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں زمین کی بیوٹی تو ہے ہی گھروں کی زینت بھی درختوں کی وجہ سے ہے کھڑکیوں سے لے کے دروازوں سے لے کے یہ سب درختوں کی وجہ سے ہے شٹرنگ مکان بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے وہ بھی درختوں سے حاصل کیوی لکڑی ہوتی ہے گھر اور بیڈروم کے سطف سے لے کے کچن کا سطف تک ہر چیز درختوں سے گوند اور پدا نہیں کیا کیا حاصل کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے کیا انسان اسے استعمال نہیں کرتا ٹریز آر ویری یوسفل بوٹ ویس برننگ این ابزاربنگ دو سموک انٹرنیٹ پہ وہ کہتا ہے کہ درخت بہت امپورٹن روڑ ادا کرتے ہیں جلانے میں بھی اور جو دھوان کو ابزارب کرنے میں بھی کتنی بڑی بات ہے سونیے درہا approximately 2,000 million people کتنے 2,000 million people depend on wood fuel source of energy to cook their food and keep warm from the cold weather دنیا میں جاں جاں سردی ہوتی ہے دو ہزار million لوگ جو ہیں وہ اس سے گرمی آسل کرتے ہیں جگا کے اس کو جلاتے ہیں اسی پہ کھانا بناتے ہیں اور اسی کو use کرتے ہیں سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے اب سنیے جنگلوں کے بارے میں درختوں کے بارے میں the forest انہوں نے لکھا ہے دیکھیں بڑا اچھا جملہ لکھا ہے the forest the earth's lungs زمین کی پھےپڑے lungs اب سنیے ذرا اب درخت کی بات ہو رہی تیا جب پتوں پہ آ جائیں the leaves of the trees absorb ایک درخت جو پتہ ہے وہ absorb کرتا ہے carbon dioxide in the air and produce oxygen that is necessary carbon dioxide لیتا ہے جو سارا گن نکلتا ہے اس کو پھر وہ oxygen نکالتا ہے یہ کسی انسان کے اختیار میں ہے کوئی انسان یہ کر سکتا ہے کیا وہ ہے یہ پہاڑوں کی خوبصورتی ہے یہ گھروں کی زیند ہے اس میں کیا نہیں آپ استعمال کرتے ہیں آگے دیکھیں American Forest Association found that یہ بڑی important بات ہے that in one year of mature tree one year of a mature tree absorbed 26,000 pound of carbon dioxide clean up of pollution created by a car driven 11,300 miles that same tree also provide enough oxygen for a family of four for a whole year a gauri jitna dhuwa nikalti hai kiara hazaar teen so miles mein ek gauri 11,300 mile chal ke jitna dhuwa nikalti hai a tree mature tree us ko observe k leta hai a ap ki zindagi se bimariya parishaniyya saari sak kar leta hai ta ki a a a which we get from the trees وہ بھی درختوں سے حاصل ہوتا ہے ابھی تو یہ ہوگئی آدھی بات اب فروٹس پہ آجاتے ہیں دو منٹ کے لیے درخت سے آپ کو اتنی کاربن ڈائی اکسائیڈ نکال لیتا ہے گیارہ آزار تین سو کلومیٹر کی کاربن ڈائی اکسائیڈ ایک درخت نکالتا ہے آپ جنگل میں کتنے درخت ہیں آپ سوچئے یہ پورے شہر جب رات بھر جو اپنی پولوشنز باہر نکالتا ہے جو دھوان وار نکالتا ہے وہ پوری رات آپ کے لیے سیرویس کرتے ہیں اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اکسیجن آپ کو ریلیس کر کے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑی نعمت ہے کتنا بڑا احسان ہے کہ میں اور آپ پانوں پر کیوں جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں درخت لگے بھی ہوتے ہیں وہاں محول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک کنٹینیو نظام ہے پہاڑ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے پہاڑ درختوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے سمندر زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہر چیز اس گھڑی کی طرح ہے ہر پرزے کی طرح سے گھڑی کے اندر ہوتا ہے ہر پرزہ دوسرے پرزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کسی بھی پرزے کے بغیر ٹائم نہیں چلتا اور ہر پرزہ جو ہے وہ موف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نیمتیں ہر پرزے سے جڑی بھی ہیں اور ہر پرزہ اس کی دیفرنٹ شیڈز میں دیفرنٹ نیمتیں کی فروانی ظاہر اور باطنی طور پر انسان استعمال کر رہا ہے اور صدیوں سے کر رہا ہے اور اس کے باوجود اللہ کا انکار کر رہا ہے تو فروٹس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ فروٹس بھی درخت پہ لگتے ہیں ایک تو وہ درخت ہوتے ہیں جو صرف کاربن ڈائی اکسائیڈی لے کے پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں لکڑی دے رہے ہوتے ہیں اور آکسیجن پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک تو وہ درخت ہوتے ہیں جو کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی لیتے ہیں اور آکسیجن بھی دیتے ہیں چھاؤں بھی دیتے ہیں اور فروٹس بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی میں آپ کو کیا شان بتاؤں اس رب العالمین کی کہ اس کے فروٹس بھی ملین و ٹرلینز ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کی شان آپ اس میں کس کس چیز پہ بات کریں گے we go to surah 36 یاسین آیت نمبر 33 وَآیَاتُ لَّهُمُ الْعَرْضُ الْمَيْتَتُ اور ان کے لیے مردہ زمین ایک آیات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مردہ زمین ایک نشانی ہے کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہو احییناہا اور ہم نے اس کو زندہ کیا اس کی مثال دوں آپ کو وَأَخْرَجْنَا مِنْحَا حَبَّن اور اس پہ سے ہم انعاج نکالتے ہیں آپ زمین کے اندر کرنسی لگا دیں زمین کے اندر گھڑی گاڑ دیں اور اس کو پانی دے کے گھڑی کا درخ نکل آئے گا سٹیزن وَأَخْرَجْز آپ آپ روپے اس میں دبا کے پانی دے دیں نہیں نکلے گا آپ جس چیز کو فکتے ہیں گھٹلی کو بیکار چیز سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں احییناہا اور ہم اسے زندہ کرتے ہیں وہی پانی کے ذریعے وہی پارش کے ذریعے وہی اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے ہم نے اس کو زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا اور نکالتے ہیں مِنْحَا حَبَّنُ اس میں سے اناج فَمِنْهُ يَاقُلُونَ جس میں سے تم کھاتے ہو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّةٍ مِّنْ نَخِيلٍ اور اس میں سے ہم نے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات بنائیں وَعَنَابِعُونَ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنْ الْعُيُونَ اور جس میں سے ہم نے چشمیں جاری کیے لِيَّا قُلُوا مِنْ سَمْرِي لِيَّا قُلُوا مِنْ سَمْرِي تاکہ تم ان کو پھلوں کو کھاؤ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ یہ ان کے ہاتھوں نے تو کام نہیں کیا اَفْلَا يَشْكُرُونَ کیا تم اب بھی شکر نہیں کرو گے سنیں ہم مردہ زمین کو ایک آہد بنا دیا جسے ہم زندہ کرتے ہیں تو یہ عالم طرح نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ زمین مردہ سی تھی اس میں سے ایک دم درکھ نکل آیا اس میں سے تم نہیں دیکھتے وہ اَخْرَجْ يَا مِنْ حَبَّن اس میں سے انعاج نکلتا ہے فَمِنْهُ يَا قُلُونَ جس میں سے تم کھاتے ہو وَجَلْنَا فِيهَ جَنَّةٍ مِنْ نَخِيلٍ اور اس میں خجور کے اور انگوروں کے باغ نکل دیکھتے ہو لِيَا قُلُوا مِنْ سَمْرِي تاکہ تم اس کے فروٹ کھاؤ وَمَا عَمِلَتْ خُوَ عَيْدِهِمْ تمہارے ہاتھوں نے تو یہ کام نہیں کیا اَفَلَا يَشْكُرُونَ اللہ کہرے تم شکر نہیں کرتے آپ دو فروٹس لے لیں عام ہی لے لیں ان دونوں کو کھائیے اور ٹیسٹ لکھ کے بتائیے کیسا ہے آپ کے پاس ورڈز نہیں ہیں آپ کے پاس کلم نہیں ہیں ان دو فروٹس کے بارے میں لکھ دیں کہ یہ والا عام کھائیں گے میٹھا ہے دوسرا عام کھائیں گے میٹھا ہے آپ پانی کا ٹیسٹ لکھ کے بتا سکتے ہیں مجھے کیسا ہوتا ہے پانی کا ٹیسٹ اچھا چلو بتاؤ عام کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے لنگڑے عام کا بتاؤ زور سے بھولو اچھا سرولی عام کا کیسا ہوتا ہے لکھ کے بتا سکتے ہو کوئی لکھ کے بتا سکتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کیسے بتاؤ گے میٹھا ہی بولو گے نا پانی کا کوئی ٹیسٹ لکھ کے بتاؤ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں جب ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیوں نہیں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ یہ صرف کاربن ڈائے اوکسائیڈی کو نہیں ایبزورپ کرتے ہیں اوکسیجن بھی دیتے ہیں چھائے بھی دیتے ہیں پلس فروٹس بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کی فروانی ہے اور ہم صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں آپ دیکھیں جو انٹرنیٹ کی جو رپورٹ ہے variety of fruits and vegetable diet can reduce the risk of death from the chronic disease اگر vegetable اور فروٹس آپ کھائیں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے انٹرنیٹ پہ وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ رپورٹ میں جو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ دی ہے such as heart disease stroke cancer up to 20% اگر آپ vegetable اور فروٹ لیتے ہیں 20% cancer آپ کا chances ہے بچنے کے اور heart disease سے بچتے ہیں higher vegetable consumption can reduce the risk of gastric cancer higher vegetable consumption can reduce the risk of gastric cancer اگر آپ زیادہ vegetable استعمال کریں گے زیادہ فروٹ استعمال کریں گے تو پیٹ کا کینسر سے بچیں گے large intestine cancer and breast cancer up to 30% in the woman بڑی آت کی بیماری کا کینسر سے بچ جاؤ گے وومن کی جو کینسر کی بیماری ہے اس سے بچ جاؤ گے کس کے کھانے سے fruits اور یہ کس سے حاصل ہوتے درخ سے آپ بھی شکر نہیں کرو گے آپ بھی اس رب العالمین کے آگے سائجہ ریز نہیں ہو گے جس نے یہ تمام نعمتیں بغیر کسی محنت کے آپ کو دی میں اور آپ in the terms آپ کو ایک مزید کی باب بتاؤں ایک دن میں ایک fruit خرید رہا تھا میرے ساتھ کوئی کھڑے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے سر آپ کو مہنگا دے رہی ہے تو میں نے کہا دیکھو اللہ کی شان کہ یہ کاغذ کے عویزت میں یہ مجھے fruit دے رہا ہے یہ کہاں لگا درخت پہ کس نے اس کو watch کیا جب یہ لگا رہا اس کے بعد یہ ٹوڑا گیا وہاں سے پھر یہ ٹرک میں بیٹھا ہے ایک صوبے سے دوسری صوبے میں آیا پھر یہ منڈی میں آیا پھر منڈی میں کسی اور نے اس کو خریدا پھر منڈی کے بعد سے دکان پلائیا دکان پر یہ پھر کنونس میں کسی میں لے کر آیا پھر اس نے سجایا اور اللہ تعالیٰ اس کاغذ کے عوض مجھے یہ دے رہے ہیں تو as long you could afford it as I don't think is any problem in the terms of money fruits کی کوئی قیمت نہیں ہے taste کی کوئی قیمت نہیں ہے صحت کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ وہ چیزیں جو پیسے کی terms پہ آپ کبھی بھی نہیں اس کی comparison کر سکتے کیونکہ اگر آپ fruit لے بھی نہیں اللہ taste نہ دے پھر کیا کر ہوگے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے fruit آپ کی بیماریوں کو بھی بجاتی ہے دیکھئے fruit and vegetable important source of potassium magnesium which improve bone health پھر وہی بات آ رہی ہے سورج والی کہ آپ کو آپ کی bone کے لیے زبردست ہے world fruit vegetable export اب یہ کام کی بات آ گئی ہے statistics دیکھئے world fruit and vegetable export 69.8 billion dollars in 2001 آپ اندازہ لگائیے معیشت کے لیے کتنا ہے ایک اور بڑی نعمت رہ گئی ہے جس کو کہتے ہیں آپ ہوا ہوا کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اللہ کی ایک اور بڑی نعمت ہوا قرآن مجید میں ریا یوز ہوا ہے ہوا ریا the most important attribute of air life sustaining property اللہ تعالی ہوا کی احمیت کے بارے میں سورہ روم اس کی 46 آئے تمہیں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِو بشارت دینی والی ہواوں کو بیشتا ہے تم اس کے فضل کو تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بناو اب دیکھئے خوش خبری دینے والی ہوا رحمت اور فضل تین چیزیں ہوگئی تاکہ تم کیا بنو خوش خبری دینے والی ہوا ہوا کے بغیر انسان اور جانور دونوں کی زندگی نا ممکن ہوا اللہ کی دوسری نعمتوں کی طرح نیسیسری ہے بغیر ہوا کے اٹموسفیر میں کوئی زندگی نہیں تو بغیر جب بھی آکسیجن ختم ہوتی ہے آدمی سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے 35 سورہ اس کی نائن آیت دیکھئے سورہ فاطر وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَا رِيَاحَ فَتُسِيرُوا صَحَابًا وہی اللہ ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے پس وہ بادل کو اٹھا لاتے ہیں ایچ ٹو او کا فرمولا پھر پانی کا ریسائیکل ہونا وہی سورج جب سمندر پہ پڑتا ہے دیکھئے انٹرلنک ہو گئی نعمت نہیں ہو گئی تو نیچرل سی بات ہے پانی جو ہے وہ ہیٹ ابزورب کرتا ہے جب ہیٹ ابزورب کرتا ہے تو بخارات بنتے ہیں تو پھر ایچ ٹو کا فرمولا ہو جاتا ہے پورا اور پھر وہی چودہ کلومیٹر تک جاتا ہے اوپر جو میں نے آپ کو کہا ہے وہی ویدر کے اوپر آتا ہے اب یہی پانی رحمت بنتا ہے بارش کی صورت میں ہوا اس کو یہی لکھا ہے نا وہی اللہ جو ہواوں کو بیچا ہے جو بادل کو اٹھا لاتی ہے آگے دیکھئے فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم اس کو مردہ شہر کی طرف لے کے جاتے ہیں یعنی وہاں جا کچھ نہیں اگرائے پانی نہیں ہے بھی مردہ ہے ڈہڈ ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ بارش ہو تو اللہ کہتے ہیں خوش خبری دینے والی ہوا تو یہ ہوا بادلوں کو اس مقام تک لے کے جاتی ہیں جہاں اس کے بندے رہتے ہیں جہاں وہ آناچ کے لئے زمین میں بیچ تو بہت دیتے ہیں مگر پانی اور ہوا کے مہتاج وہ زندگی لینے کے لئے بھی ہوا کی ضرورت ہے اور بارش برسانی کے لئے بھی ہوا کی ضرورت ہے دونوں صورتوں میں ہوا کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنی بڑی نیمت ہے رب العالمین کی آپ خود سوچئے آگے کہتے ہیں فَأَحْ يَيْنَا بِهِ الْعَرْضَ اور ہم اس بادلوں سے اس ہوا سے اس کے پانی سے جو ہیں زندگی دیتے ہیں موت کے بعد بادہ موتیہ قَزَالِكَ النُشُور اسی طرح لوگوں کا جی اٹھنا بھی ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ وہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھا لاتی ہے پھر ہم مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم تم کو بھی جی اٹھائیں گے اسی طرح ہمیں بھی اٹھ رہا ہے اس میں لکھا ہے ائر کے بارے میں human and animal human and animal life would not be possible without air اور oxygen in the atmosphere necessary for both physical and mental health انسان کی اور جانوروں کی زندگی بغیر oxygen کے ہوئے نہیں سکتی physical اور mental health کے لیے بہت ضروری ہے oxygen produce electricity electrical energy to the body sorry oxygen produce electrical energy to the body especially the nervous system oxygen جو ہے آپ کو electrical energy دیتی ہے آپ کی body میں تاک کہ آپ کا nervous system جو اندر کا ہے وہ ستل رہے oxygen کتنی important role ڈا کرتی ہے improve the function of lungs آپ کی lungs کے function کو improve کرتی ہے and lower body temperature آپ کی جو body کا temperature ہے the research shows the fresh air keep پھر دیکھیں وہی سورج والی بات آ رہی ہے the research shows the fresh air keep moods positive آپ نہیں کہتے جیلہ سمندر کی ہوا کھا کے آتے ہیں کہ لفٹن کے سامنے گھوم رہا ہوگا دکھی ہوگا تو چٹانوں کو دیکھ رہا ہوگا why کھلی ہوا کھانے جاتا ہے وہ positive improve دیکھیں the research shows the fresh air helps keep moods positive improve digestion of food ہوا سے یہ بھی بڑا تعلق ہے کہ کھانا عظم کرنے کے لیے بھی ہے tranquilization and relaxation pain killer بھی ہے relax بھی کرتا ہے destroy the tobacco smoke دھواں سارا ختم کرتی ہے air is a mixture of gases compose the atmosphere surrounding the earth these gases contain nitrogen oxygen aragon small amount of hydrogen carbon dioxide water vipers پتہ نہیں کیا کیا ہے also used in the production of steel oxygen use also used in the steel پتہ نہیں کن کن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے جس کی چھوٹی سی detail میں نے آپ کو دی a recently published study اب سونیے ذرا اب کام کی بات اب تک میں نے آپ کو پہاڑ کی بات کی سمندر کی بات کی درخت کی بات کی سورج چاند ستاروں کی بات کی ایک بزر پر دس انفرمیشن ہے آپ دیکھیں ذرا a recently published study estimate the economic value of the services we use from the nature like air water fruits کہ ایک recent publisher نے ایک چیز کو research کی ہے کہ جو nature produce کرتی ہے ہوا website پہ use کرتے ہیں رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ free of charge کیا یہ وہ نعمت اس کا احسان نہیں ہے پہاڑ پہ سنا آپ نے اللہ تعالی کی احسانات پر سنا نعمت اور شکر پر سنا پہاڑ سمندر زمین زمین جائدہ درق پھال یہ تمام بینیفٹ آپ سن چکے ہیں یہ تمام نعمتیں جس جگہ جمع ہوتی ہیں یہ پہاڑ درق یہ تمام fruits وغیرہ جس جگہ جمع ہوتی ہیں جو اس جگہ کو جو ان چیزوں کو contain کرتی ہے یا own کرتی ہے وہ خود کتنی بڑی نعمت ہوگی جگہ کیا خیال آپ کا اور اس تمام نعمتوں کو جس میں ہماری زندگی بھی شامل ہے جس میں ہمارے fruits بھی شامل ہیں جس میں ہمارے درخت بھی شامل ہیں جس میں ہمارے والدین بھی شامل ہیں جس میں ہمارے گھر بھی شامل ہیں جس میں ہماری نوکریاں بھی شامل ہیں جس میں ہمارے کاروبار بھی شامل ہیں جس میں یہ باغات بھی شامل ہیں جس میں یہ روڈیں بھی شامل ہیں جس میں یہ بلڈنگیں بھی شامل ہیں یہ تمام نعمتیں یہ فیسلیٹیز ہم یوز کرتے ہیں جو اس کو اون کرتی ہے اس کا نام ہے پاکستان وہ ہمارا ملک ہے تو خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت پاکستان دی جن لوگ کے پاس کنٹری نہیں ہیں وہ اس نعمتوں کو اون نہیں کر سکتے استعمال کر سکتے ہیں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس ملک ہے ہم اون کرتے ہیں ان پاڑیوں کو ہم اون پاڑیوں پر جان دیتے ہیں ہمارے فوجی بھائی جا کے اپنی زمین کو اون کرتے ہیں اس کے لئے اپنے ملک کے لئے جان دیتے ہیں اور یہ تمام نعمتوں کی وجہ سے تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اپنے ملک کی ترقی کے ذمہ دار ہیں تعمیر کے ذمہ دار ہیں اب آپ خود سوچئے اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت پاکستان کا عقادہ کیا کیا اس نعمت کا شکر کیا جو اللہ نے ہمیں دی یا ساری زندگی کمپلین ہی کرتے رہ گئے کہ ملک نے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا کیا ہم نے اس نعمت کو واقعی جسٹیفائی کیا کہ ہم یہاں جو رہتے ہیں آزاد کھاتے پیتے ہیں یہ اللہ کیا کتنا بڑا احسان ہے کیا ہم نے اپنے ملک کی قدر کی کیا ہم نے اپنے آفیسز کی قدر کی جہاں سے ہم کو روزی روٹی ملتی ہے ہمارا وطن پاکستان کا ہم پر کیا حق نکلتا ہے کیا ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا یاد رکھئے یہ تمام نعمتیں جس پہ ذکر کیا ہے ملک ہے تو پہاڑ ہے اس کی نعمتیں استعمال ہوتی ہیں ملک ہے تو سمندر ہے تو اس کی نعمتیں استعمال ہوتی ہیں ملک ہے تو درخت ہے ملک ہے تو فروٹ ہے ملک ہے تو میری اور آپ کی شناکت ہے اور ملک ہے تو عزت ہے ملک ہے تو وقار ہے ملک ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دیے آزادی ورنہ یہ تمام نعمتیں کسی اور کے استعمال میں ہوگی اور میں اور آپ ایک عام انسان کی ایزے ایلینز کی طرح گزارہ کریں گے ایلینز کی طرح رہیں گے کیونکہ ملک کے وجہ سے سب چیزیں ہیں ہماری چناکت ہے ہماری آزادی ہے ہمارا سب کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے اس لیے جو کنٹین کرتی ہے نعمت کو اس کی قدر کرنا ہم سب پہ فرض ہے ایک ملک کی ترقی کے لیے ایک عام انسان سے لے کے بادشاہ وقت کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کام کرے کیونکہ ان سب کے مفادات ہیں سب کی ماں بہنیں یہی رہتی ہیں سب ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں جو اس گھر سے اس ملک سے اس وطن سے ہمیں ملتی ہے اگر ملک نہیں ہے تو تمام نعمتیں بھگا رہیں ایک تھرڈ گریٹ سیٹیزن کی طرح رہنے کا کیا فائدہ تو یاد رکھیں کروڑوں لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے صدیاں گزر جاتی ہیں آزادی نہیں ملتی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور کئی سال گزر جاتے ہیں پھر ان کو آزادی ملتی ہے کروڑوں لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو پھر ملک جیسی نعمت اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں جو کہ سٹرگل کر رہے ہیں اب تک کچھ لوگوں کے دعا قبول بھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے جو نعمت ہمیں دی ہے آس کے بعد کیا خیال ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا اللہ تعالی کو حق بنتا ہے نہیں اس ملک کے حقوق دینا ہم پر واجب ہے کہ نہیں انسان ان تمام پاردرک کائنات میں ہوا سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے اسے اپنا حق سمجھتا ہے اور جب اس پہ کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا یہ تمام اللہ کے احسان کیا ہم نے اپنے ملک کیلئے جان دی کیا ہم نے قربانی دے کی ملک بنایا ہے تو ہمارے آبا و اجداد نے بنایا ہمیں تو اللہ نے نعمت ویسے ہی عطا کر دی ہم تو ویسے ہی استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھئے اللہ رب العالمین جس نے ہمیں یہ تمام چیزیں دی ہیں اللہ رب العالمین جو خالق ہے جو باری ہے جو رازق ہے جو خلق کرنے والا ہے ان نعمتوں کو جو ابتدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کی جو رنس دینے والا ہے مجھے اور آپ کو سب کو جو قدرت رکھنے والا ہے وہ شاکر بھی ہے وہ قدردان بھی ہے وہ ہر انسان کے خلوص کی محبت کی قدر کرتا ہے جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ یاد رکھئے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جو انسان فائدہ چاہتا ہے تو جو لوگ ان تمام چیزوں کو اپنی آزادی کی جو نعمت ہے جو ملک ہے جو پاڑ ہے درخت ہے ہر چیز جو اللہ تعالی نے ہمیں دیئے اگر اس کی قدر کرے گا تو اللہ اس نعمت کو اور بڑا دے گا اس میں ہمیں اور کامیابی دے گا یاد رکھئے اپنی ناشکر گزاری کے وجہ سے انسان یاد رکھئے اپنی ناشکر گزاری کے وجہ سے انسان ہمیشہ صدیوں میں امتحان میں رہے اور مبترہ رہے گا جبکہ شکر گزار بن کے شکر گزار بن کے نعمتوں میں اضافہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق چاہتا ہوں تو آج اللہ کی نعمتوں کو ہم دل سے قدر کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو نعمتیں بھی اللہ تعالی نے ہمیں دی ہمیں رزق دیا ہمیں زندگی دی ہمیں پاکستان دیا ہے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے ملک سے محبت کریں گے ان تمام نعمتوں کی جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کی قدر کریں گے اور ہمارا کوئی بھی اللہ تعالی کی کوئی بھی چیز میں ہم کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے اس کے حکامات میں کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے ایک اچھے مسلمان ایک اچھے پاکستانی بنیں گے ہم ترقی اسی صورت میں کریں گے جب ہمارا ملک ترقی کرے گا ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ان پہاڑوں کی چیزیں بھی استعمال ہوں گی سمندروں کی چیزیں بھی استعمال ہوں گی اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے ورنہ ہم دنیا میں ایک ایسی قوم بنیں گے جنہوں نے اپنے ملک کی قدر نہیں کی اللہ تعالی ہمیں و ہمارے ملک کو سلامت رکھے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين